لیکچر 21 سٹارڈ کرتے ہیں جی کیف ون کا ٹیسٹ کیسا رہا پھر مزے کا تھا آپ کو نوٹ ہی بنانا پڑتا رہے اگلے دو ٹیسٹس میں اور کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جیسے اب آئیے 36 مکس ہوا ہے نوٹ بن گیا آئیے 36 آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ہم آئیے 23 شروع کر لیں گے اب آئیے 23 پڑھ لیں گے تو نوٹ آئیے 23 کے ساتھ مکس کر کے بنا لیں گے پھر ہم آئیے 20 پڑھیں گے اس کے بعد پھر آئیے 20 کو نوٹ کے ساتھ مکس کر لیں گے پھر انویسنٹ پاپرٹی پڑھیں گے پھر ان کو مکس کر لیں گے تو پھر یہ مکس کرتے 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 اس کی بھی تیاری ہو جائے گی بہترین اور ساتھ ساتھ انٹیگریشن بھی سیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا تو ان پانچ کے سیٹ کو بورا کرنے کے بعد ہی سوچیں گے کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے پانچ کون کون سے آئی ایس سولہ ہو گیا آئی ایس چتیس تقریباً ہو گیا آئی ایس ٹونٹی تھری بارنگ کاؤسٹ پھر آئی ایس ٹونٹی گورنمنٹ گرانڈ پھر آئی ایس فورٹی انویسمنٹ پروپورٹی بلکل آئی ایس ٹونٹی کوسٹن نمبر وان ہو گیا تھا اس کا سلوشن اویلیبل ہے ان کیس آپ کو کوئی اس میں مسئلہ ہو ٹھیک ہے تو دونوں موجود ہیں ٹھیک ہے دونوں کا آنسر موجود ہے ٹھیک ہے یہ بھئی کیمرہ کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یہ در آپ ایک ہی بار ادھر ہو جائیں ٹھیک ہے نا اتنی گنجائش نہیں ہے بھائی آپ بھی ہو جائیں ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا میں ہر بچے پہ نظر ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہر بچے کو سمجھ آئے ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا اب اس رو میں کوئی اور نہ جائے بھائی اس رو میں اب کوئی اور نہ جائے ٹھیک ہے اور آپ یہ خالی رکھیں تاکہ آنے والا فوراں بیٹھ جائے اچھا جی یہ ایم سی کیوز کروانے کی ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا سلوشن آپ لوگوں کو اویلیبل ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اویلیبل ہے سلوشن تیہ کے پاس بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو سلوشن آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ان کے ایم سی کیوز میں کوئی مسئلہ ہوگا تو کل کہیے گا میں دوبارہ کروانے کیلئے تیار ہوں ٹھیک ہے ابھی ضرورت محسوس نہیں کر رہا بس میں اگر ہوگی ضرورت تو بالکل کریں گے لیکن ان کو سب سے پہلے اپنے ہومک میں لکھ ضرور لیں ٹھیک ہے آج کی ہومک میں سب سے پہلے لکھ لیں میں نے یہ ٹیسٹ ٹو کا کسشن ون جو ہے وہ ہومک میں نہیں نہ دیا تھا تو ماشاءاللہ اتنے اچھے بچے ہیں نہیں میرے مجھے پتہ ہے کہ جو خود سے کچھ کام کر رہا ہیں تو ہومک کے اندر سب سے پہلا ہومک آپ لکھیں بیٹھ جاؤ یار جلدی بیٹھا کرو کیمرے گا کھڑے ہوگی یوں دیکھتے ہو یوں دیکھتے ہو ان کو نظر کچھ نہیں آتا فوراں بیٹھا کرو سیٹیں کھا لیں ہیں ٹیسٹ نمبر مازمی اکبار کر لینا پرابلم آئے تو مجھے بتا دینا میں کل آپ کو اس کو ڈسکس کر لوں گا سلوشن موجود ہے اس سے دیکھ لوگے ٹھیک ہے اچھا جی اپنے آج کے مین کوسٹن کی طرف آتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو ہے جی اورچڈ لیمیٹڈ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی کیپ کے کوسٹن بینک کا کوسٹن ہے ٹھیک ہے نا کوسٹن بینک ہاں تو بھائی میں آرز کر رہا ہوں کیونکہ کوسٹن بینک ہے آئی کیپ کا بسی کلی اب آئی کیپ نے کوسٹن بینک میں سارا کچھ ڈال دیا ہے پاس پیپر بھی وہیں کہ اس کی اگزیمپل بن جاتے ہیں جو پہلے پیکٹس کوسٹن ہوتے تھے وہ بھی اب وہی اگزیمپل ہوتی ہیں تو بہرحال یہ ایک کوسٹن بینک کا کوسٹن ہے آئی کیپ کا پاس پیپر نہیں ہے فالویگ انفرمیشن پرٹینس ٹو پروپرٹی پلانڈ ایکیپمنٹ آف اورچرد لیمیٹیڈ آلیسٹڈ کمپنی بیلڈنگز گیون ہے پلانڈ پھر بیلڈنگز کی ڈیٹیل ہے پھر پلانڈ کی بیلڈنگ ریویلیشن موڈل پہ ہے پلانڈ کاسٹ موڈل پہ ہے ریکوارمنٹ ہے پریپیر آنوٹ آف پروپرٹی پلانڈ اینڈ ایکیپمنٹ آلانگ وید کمپیرٹیو فگرز یہ مسئلہ ہے تو جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ مجھ سے اگر شیر دل والا سوال نہ کرواتے تو میں بھی یہ نہ کرتا ٹھیک ہے نا آئی کےپ کی ایکزیمپل میں یہی تھا میں کمپیرٹیو اڑا دیتا اور ایک سال کا نوٹ بنواتا لیکن یہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو دو سال کا نوٹ بنانا پڑا ٹھیک ہے تو سوال چھوٹا ہی تھا اس لئے دو سال کا نوٹ بنا دیا ورنہ آپ ریسنٹ کسٹنز جتنے دیکھو گے اٹھا کر سب ہی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ ون بائی ون جب جب جن جن کی باری آتی جائے گی کیونکہ آپ سارے سوال آپ نہیں دیکھ سکتے اس لئے آپ کے سامنے سارے سوال ابھی رکھے بھی نہیں ٹھیک ہے نا ہر سوال کے اندر کچھ نہ کچھ مکسچر ہوتا ہے تو وہ جب جب تیار ہوتے جائیں گے آپ جس سوال کے لیے تب تب انشاءاللہ وہ سوال آپ کو میں کرواتا جل جاؤں گا ٹھیک ہے کلاس ورک میں یا ہوم ورک میں کر لیں گے ہم اوکے تو ریسنٹ کسٹنز میں آپ دیکھو گے ایک سال کا ہی نوٹ ہوتا ہے اوکے فالنگ انفرمیشن نوٹ بنانا ہے ایک تیس امبر سترہ کا اور سولہ کا بھی بنانا ہے تو پھر کیا کریں گے کیا کریں گے پہلے کون سا بنا لیں گے پہلے سولہ کا ایک ہی سفہ بھی بنائیں گے نا بے شک سلوشن میں بھی میں نے ایک ہی سفہ کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے وہ ایڈیٹیز اٹھا کے سلوشن تا میں نے رکھ دیا لیکن بھائی سلوشن ہو پڑا اس طرح سے ہم نے جو سیکھا ہے ہم وہی کریں گے اور کمپیرٹیوز بھی بنا لیں گے اور سب نوٹس بناتے وہ صرف ریسنٹ کا صرف ریسنٹ کا کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہی طریقہ آپ کو بتایا ہوگا ہے اور اگر بہت ہی نمبر دے دے جیسے کوئی پچیسک نمبر کا سوال دے دے جو کہ ممکن نہیں ہے تو پھر دونوں سال میں سب نوٹس بنا دے پھر پھر تیرے نمبر ہے ٹائم بڑا ہے پس آپ نے مارکس انٹو 1.8 کر لیں آپ کے سامنے ٹائم ہے جتنا کر سکو اس میں کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی اب پڑھتے ہیں one by one opening balances given ہے opening balances ہے following information pertains to orchard limited ٹھیک ہے جی یکم جنوری پندرہ اچھا یہ opening نہیں ہے یہ date of purchase ہی دے دی انہوں نے ٹھیک ہے اچھا لیکن ہمیں نوڈ بنانا ہے سولہ اور سترہ کا اب پندرہ سے سولہ پر opening بنانا پڑے گا ٹھیک ہے نا چاہیے چھے سو کی ہم نے بیلڈنگز کری دی تھی تیسی ایر ان کی ریجنل لائف تھی اور ری ویلیویشن موڈل ہے اور پھر بیلڈنگ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ری ویلیویڈ اماؤنٹ آف بیلڈنگز ایرڈرمنٹ بائی شبیر اسوسییٹس اینڈ انڈیپینڈنٹ ویلیویور اون اکتیس دسمبر پندرہ اینڈ سترہ واز اتنے اینڈ اتنے رسپیکٹیو لی دو ری ویلیویشن ہوئی ہیں جلدی بیٹا کریں جگہ خالی رکھا کریں سواریاں بیٹھا لیں اوکے جی ری ویلیویشن دو دفع ہوئی ہیں اوپر جو سب سے پہلے پیرا کے اندر ڈیٹیل گیون ہے وہ کاسٹ گیون ہے کلیرلی اس نے اوپر لکھا ہوئا ہے یکم جنوری پندرہ کی ڈیٹ آف پرچیس اور کاسٹ اس نے یہ نہیں لکھا ہوا کاسٹ یا ری ویلیویڈ اماؤنٹ کنسویشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمپل یہ کاسٹ ہے ٹھیک ہے آسان سوال تھا پھر یکم جنوری پندرہ کی کاسٹ کے بعد اکتیس ہمار پندرہ پر ڈیپریشیٹ کرنے کے بعد یہ یئر انڈ کی ری ویلیویشن تھی ٹھیک ہے یئر انڈ پہ آکے ہم نے ری ویلیو کر لینا ہے پھر اس کے بعد دوسرے یئر کے انڈ پہ بھی دوسرے نہیں تیسرے یئر کے انڈ پہ پھر ری ویلیو ہو جانا ہے کوئی مسئلہ ورکنگ کریں گے ابھی جو کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کام تم نے کیا ہی نہیں ہوا تھا جتنا کوئی یہ کیا تھا مجھے تو جو ہے نا وہ بڑی تنگی ہونے لگ گئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد پلانٹ کی بات دیکھتے ہیں بعد میں دو ہی ایسٹیں کو تیسرا نیا تو نہیں آیا تھا چلو اب وہ ہیڈنگ سیڈنگ آپ خود ہی بناتے رہنا ٹھیک ہے نا او ایل نوٹ بس ہاں یہ لکھ دیتا ہوں میں فور دا یئر انڈیڈ اکتیس دسمبر سولہ آپ کو یہ پسند نہ ہو نا کہ پہلے سولہ کا پہلے سفہ پہ بنے تو آپ کیا کیا کرو آپ پلاننگ ایسے کر لیا کرو پہلے دو سفہ چھوڑ دیا کرو سترہ کے نوٹ کے لیے تیسرے سفہ پہ سولہ کا نوٹ بناو اور چوتھے پہ ورکنگ کی ہیڈنگ دے دو بغیر سب نوٹس کے ایک سفہ پہ نوٹ آئی جائے گا نا ایون ایمپیرمنٹ بھی ہو تو ٹھیک ہے نہیں آئے گا آ جائے گا اور میں نے کہا اگر دو سال کا نوٹ آ جاتا ہے تو صرف ریسنڈ کا سترہ اٹھارہ نمبر میں صرف ریسنڈ کے سب نوٹس بنا دینا ٹھیک ہے نا اول تو وہ ایسے کرے گا نہیں کہ دو سال کا نوٹ مانگے تو ایک سال کا ہوگا تو بس وہ تو اب ویسے ہی سٹارٹ میں شروع کر دو گے ٹھیک ہے تو پہلے دو سفہ چھوڑ دو سترہ کے لیے تیسرے سفہ پہ سولہ کا نوٹ بنانا شروع کر دو اور چوتھے پہ ورکنگز اب ورکنگز یوز کرو گے اور سولہ کا نوٹ بناو گے سولہ کا کلوزنگ بنے گا وہ سترہ کا اپنی بنا لو اور کسی بچے نے اگر سولہ کا پہلے بنا دیا سفہ پہ تو پہلے سفہ پہ سولہ بناے دوسرے سے سترہ کا شروع کر دے پھر دوسرا تیسرا پھر بھی خالی رکھے اور چوتھے سے ورکنگز شروع کرے لیکن کریئر لی لکھ ضرور دے ٹھیک ہے نا بہتر تو یہی ہے کہ پہلے سترہ کا ہو لیکن چلو نوٹ اگر دو سال کا بنانا پڑ رہا ہے تو پھر اتنی کو معافی تو ملی جانی چاہیے کہ پہلے سفہ پہ سولہ آگیا لیکن پھر نوٹ کے آگے پھر دوسرے سفہ پہ سترہ کا نوٹ ہو اور پھر اس کے سب نوٹس ہوں تو پھر چوتھے سفہ سے ہی ورکنگ شروع ہو اور اگر ایک سال کا نوٹ ہوگا تو پہلے دو سفہ نوٹ کے اور سب نوٹس کے لیے نوٹ کے تیسرے سے ورکنگ شروع کر دینا ٹھیک ہے یہ ذرا بتا رہا ہوں آپ کو پرچے کی پلاننگ کیونکہ دو سفہوں سے زیادہ کیا کرنا ہوگا مطلب ایک سفہ پہ مین نوٹ آجاتے ہیں اور سب نوٹس کتنے کو بنے گیا ایک سفہ کے اوپر آرام سے آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی میکسیمم جو نوٹس ہیں وہ ہم بنا چکے ہیں سب نوٹس جو کومن سب نوٹس ہیں وہ کیا ہیں ری ویلیشن ضرور ہوگی تو پھر ری ویلیشن کے تین سب نوٹس ہیں دس بارہ لائنوں میں آجاتے ہیں اس کے بعد سوال کے اندر میکسیمم کوئی ایک یا دو میں نے ابھی نہیں دیکھے ویسے حد دو سب نوٹس آر آ جائیں گے تو دو سفہوں کے اوپر آپ کا نوٹس کا سوال ہو سکتا ہے تیسرے سفہ پہ ورکنگز کی ہیڈنگ دو اور ہو جاؤ شروع جو ورکنگ کرنی ہے کرتے جاؤ جہاں تک کرنی ہوں دس سفہوں میں ورکنگ کرتے رو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے تھوڑی سی پلیننگ کی ہم نے پرشے کے ساپ سے اچھا جی پھل حال تو نوٹ بنانا ہے اب روپیز ان تھاؤزنڈ ہے میلین ہے وہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے یہ نہ کہنا کہ وہ آپ نے لکھا ہم بھی نہیں لکھیں گے گراس کیرنگ اماؤنٹ جی اوپننگ ریویلیشن ہے تو ٹرانسفر پھر ایک رو ریویلیشن کے لیے رکھ لو پھر ایڈیشن ہے ہے کوئی ایڈیشن نہیں ہے اچھا چلو اب لکھ دی ہے ایسے ایڈیشن نہیں تھا تو بچ سکتے تھے لیکن چلو خیر ہے لکھ لکھ لیا گھو کلوزنگ آ گیا اس کے بعد جی ایکیومولیٹڈ ڈیپریشییشن اوپننگ ہاں یہ ریویلیشن ہے نا تو پہلے ڈیپریشیشن لکھ لو چھوڑی گلتی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر ڈیپریشیشن ایکسپنس دین ٹرانسفر دین ڈیسپوزل ڈیسپوزنگ جائے اور اپریرمنٹ ٹیسپوز لگاو اور اپریرمنٹ نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے ہے خالی چھوڑ دینا اس کو بک ویلیو میں سے وکاوس میں سے مینس ہوگی اور پھر اپریرمنٹ اکیومولیٹڈ ہوگی نہیں تو مینس نہیں کچھ نہیں ہوگا صحیح ہے اس لئے میں تو کہوں گا اگر سوال پڑھتے ہوئے لگ گیا کے امپیرمنٹ ہے تو آپ کیا کر دیا کرو اکیومنٹ امپیرمنٹ بھی بنا لیا اکیومنٹ امپیرمنٹ لاس اور آپ کے لئے ریلیونٹ صرف کیا ہے اوپننگ امپیرمنٹ لاس اور کلوزیں اور اب آپ بے شک لکھ لو بک ویلیو سب نوٹس پہ پھر کیا لکھو گے صرف یہ لکھ دو گے پھر صرف یہ لکھ دو گے بس صرف یہ لکھ دو گے مومنٹ ان سرپلس تینوں ہی بن سکتے ہیں سولہ میں ری ویلیویشن نہیں ہوئی موڈل ری ویلیویشن ہے تو پھر لاس ری ویلیویشن کا بتا سکتے ہو بتانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے پھر آپ نے ری ویلیویشن موڈل رکھا ہوا ہے یوزر کو فائنسل سٹیٹمنٹ میں ری ویلیویڈ اماؤنٹ نظر آ رہی ہیں آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر ری ویلیویشن موڈل نہ ہوتا تو کاسٹ کیا ہوتی اور بک ویلیو کیا ہوتی بنا سکتے ہیں تیسرا اگر کو ری ویلیویشن سرپلس آیا تھا تو اس کی موومنٹ تو ہوگی اوپننگ بھی ہوگا ٹرانسفر بھی ہوگا کلوزنگ بھی ہوگا تو یہ بھی بن سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ری ویلیویشن آپ کے سوال میں موڈل یوز ہو رہا ہے نا کسی ایسٹ پہ تو شاید اگر بچ سکو اگر بچ سکو تو شاید ایک میں ایک سب نوٹ سے بچ جاؤ وہ ہے موومنٹ ان ری ویلیویشن سرپلس کہ اگر پچھلے سال میں ہی نل ہو گیا تھا لاؤس آیا تھا تو کچھ بچا نہیں ہے تو اپنیم بھی کچھ نہیں ہے کوئی اروز بھی نہیں ہوا اور ٹرانسفر بھی نہیں ہے تو شاید وہ نہ بنانا پڑے ویسے وہ بھی نارملی آپ سے بنوائے گا ایسا سوال بنائے گا کہ سرپلس تھا کلوزنگ میں اس سال اپننگ بنا ہوگا اس سال کچھ ٹرانسفر ہوا ہوگا اروز بیشنگ نہیں بھی ہوا ہو ری ویلیویشن نہ ہونے کے ویسے اور کلوزنگ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال یہ سب نوٹس جو تین میں نے ری ویلیویشن کے بتائے تھے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ری ویلیویشن کے سال کے سب نوٹس ہیں میں نے آپ کہا تھا یہ ری ویلیویشن کے تین سب نوٹس ہیں ٹھیک ہے بارال سیکھنے کا موقع ہے سیکھ رہے ہیں اچھی بات ہے کون کون سے ایسٹس ہیں جی بیرلنگز اینڈ پودا تو بیلڈنگ کو پہلے کر لیتے ہیں جی پھر پودے کی طرف آئیں گے پھر آپ ٹوٹل کا کولم بنا لیں گے یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا ٹھیک ہے ٹوٹل کا کولم بنانا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا چلو میں نمبر نہیں رکھوں گا ٹیسٹ میں لیکن میں میں نے یہ نہیں کہا تھا میری بات سنگی میری بات سنگی بات یہ ہے کہ نمبر کم ہے لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دو سال کا نوٹ آپ مشکل ہے بنوائے آ گیا تو بناو آپ کو میں نے یہ کہا تھا ٹوٹل کا کولم لازمی ہے انلیس کہ وہ ریکوائرمنٹ میں کہے ٹوٹل کولم is not required میں نے یہ کہا تھا تو اس لیے یہ سزا ملنی چاہیے آپ کو پرچے میں ایسا نہ کر دو نا تو ٹوٹل کولم تب تک نہیں چھوڑنا جب تک وہ کہہ نہ دے کہ مت بنانا اوکی اچھا جی اس کے بعد ایسے ہی ہم یہاں پر انشاءاللہ بنائیں گے نوٹ میں ذرا پلاننگ کرلوں نا تاکہ پھر بورڈ پہ کچھ مٹانا نہ پڑے تاکہ آپ جو نوٹ نہ کریں اور صرف سمجھنے والے بچے وہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ نوٹ نہ بھی کریں تو انڈ پہ وہ صرف پکچر لے لیں یہ ان کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری میری پلاننگ لائنے سیدھی کرتا رہے تو ہی سب اپنے اچھے بچوں کے لئے جو سار سار چھاپے لگانے والے گندے بچے ہیں ان کے لئے نہیں آئی چھپ کر جا چھپ کر جا نا برالنا اچھے بچے ہیں یہ برابر ہے زیادہ کر دیا نا درجہ کا سماڑ کرنے ذرا کیونکہ ورکنگ سب نوٹس ہو ہی جائے گا میرے خیال سے تو انشاءاللہ اچھے جی اب یہ جگہ خالی ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہے بیسے نا تھوڑی سی پلاننگ کر لوں تو میں اور جگہ بچا سکتا ہوں بیلڈنگ پلانٹ اور پلٹر دیکھا دیکھا کتنی جگہ برکت پڑ لی نیت ہونی چاہیے بھائی کہہ رہے ہیں پیر رکھو جگہ بھنجن بھی بھائی کہہ رہے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں آن لائن والوں کو یہ بھائی کیا کہ کہہ رہے ہیں ہم آن لائن والے کیا کہہ رہے ہیں وہ میں کچھ نہیں بتا سکتا اب گروپ میں یہ نہ بتانے لگ رہے ہیں ہم نے یہ کارہ ہونے میں پیغام دے دیں بس ٹھیک ہے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم نوٹس بنائیں گے اور یہ سترہ میں نے بعد میں اس لیے بنایا کہ سترہ کے ساتھ ہی میں سب نوٹس بھی پریزنٹ کر لوں گا ٹھیک ہے نا تو سترہ کے ساتھ اب نوٹس کا کوئی نمبر بھی تو ہوگا اس نوٹس کا کوئی نمبر عظیم کر لو میں نے دیا نہیں ہے اچھا میں نے لکھا نہیں نا نوٹس کے اندر لکھنا چاہیے تھا نا مجھے وہ آپ سب لکھیں گے اس کے نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے کئی دفعہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اورچرڈ لیمیٹڈ نوٹس او فائنسٹ سیٹمنٹ فاؤدی اندر لکھتی سنبر سولہ یا سترہ اس کے بعد نوٹ نمبر فلان پراپرٹی پلانٹ اینڈ ایکپپمنٹ پھر اس کے بعد یہاں پر وہ سب لکھ کے میئرمنٹ بیسز یہ نمبر تو بکھرے پڑے ہوتے ہیں ڈیپریسییشن میتڈ ریٹ یا لائف نمبر تو بکھرے پڑے ہوتے ہیں اس کے بھی شاید ایک نمبر ہو آدھا نمبر ہو ڈیڑھ نمبر ہو خوش بھی ہو سکتا ہے دیکھ لینا مارکنگ سکیم میں تو نمبر بکھرے پڑے ہوتے ہیں لیت ہو لینے کی نمبر نمبر بڑے اوکے اچھا جی تو اس کے بعد پھر یہاں پہ سب نوٹس چروع ہوں گے چونکہ وہ نمبر میں نے فلا نہیں لکھا یہاں پہ سب نوٹس آ جائیں گے آیڈ سب نوٹس کے لیے نا ایسے بس تھوڑی سی جگہ کافی ہے بانی جائے گا اس پہ انشاءاللہ یہ یہاں پہ ہم ورکنگز کر لیں اور میں یہاں پہ ورکنگز شروع کر دوں اب جو ورکنگز کی ضرورت پڑے گی ورکنگز کرتے ہیں پلیننگ ہوگی ہماری؟ چلو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے نا اوپننگ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلڈنگز پہلے لکھ بیٹھے ہیں اور بلڈنگز کا اوپننگ چاہیے سولہ میں اور بلڈنگ پندرہ میں خرید کے ری ویلیو بھی کر چکے ہیں تو پھر اوپننگ لکھنا بھی پڑے تو پہلے ورکنگ ضروری ہے ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے ہم ورکنگز میں ورکنگ نمبر ون کریں گے پلانٹ کے لیے ٹھیک ہے جی ڈیٹ سوری پلانٹ کہہ رہا ہوں بلڈنگ کے لیے ڈیسکریپشن بلڈنگز 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 ہے نا بلڈنگز ہیں بلڈنگز ری ویلیویشن سرپلس پروفیٹ ایند لاؤس ٹھیک چلے اوکے جی کس دن خریدا تھا ہم نے یکم جنوری پندرہ پر کاؤس تھی اس کی سی سو سٹیٹ لائن میتھڈ ہے اب تو ریڈیوسنگ بیلنس بھی ہوتا ہمیں پریشانی نہیں ہوتی سوال ہم نے کر لی ہے لیکن سوال آئی کے اپنے کبھی نہیں ٹیسٹ کیا ریڈیوسنگ بیلنس سے کر لے گا تو آپ ہمیں پتا ہے کیا کرنا لیکن ہم رہیں گے اسی سٹیٹ لائن پہ تو آنے آپ کو کہا تھا کہ جو میں دو کام کروا رہا ہوں ایک گراس ریپلیسمنٹ میتھڈ دوسرا ریڈیوسنگ بیلنس سے ریوییشن یہ دو سوالوں کو آپ نے جس دن کروایا میں نے کہا تھا اس دن دو تین بار کر لینا پھر ہر رویزن میں ان کو ایک بار کر لینا تو اس کے لابہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے وہی رویزن پرچے میں آجے تو تو مور دن اناف اس کو کر لیں گے بارل سٹیٹ لائن میتھڈ ہے موڈل ریوییشن ہے تو یککم جنویری جمپ نہیں کر سکتے یککم جنویری پلنا پہ ڈیریکٹ آنا پڑا کسٹ کتنی ہے چھے سو پھر اکتیس دیسمبر پندرہ پر ڈیپریسییشن میتھڈ سٹیٹ لائن ہے تو چھے سو بٹا تیس کیا ہم نے اور بیس کی ڈیپریسییشن آگئی بک ویلیو پانچ سو تو بھائی جو بھی ریکواربنٹ ہو ریوییشن میں جو بھی ہو انٹریز مانگے لیجر کہے نوٹ کہے ہمیں ورکنگ بنانا لازمی ہے بس کہیں جمپ کر پاؤ تو جمپ کر لیا کرو جہاں پہ مطلب آپ نے پانچ سات آٹھ دس سال سیدھا آنا ہے سیدھی لیکیر والے میتھڈ سے آنا ہے جمپ کر لیا کرو یہاں پہ ممکن نہیں تھا یہاں پہ ہم پھر تفصیل سے کر لیتے تھا اکتیس دسمبر سولہ آیا نہیں کسی دن کیا ہو گیا تو اکتیس دسمبر پاندرہ کی بک ویلیو کو کمپیر کریں گے ہم اکتیس دسمبر پاندرہ کی ری ویلیوڈ اماؤنٹ آن لائن والو میں فونٹ بڑھا نہیں کر سکتا سولوشن آپ کے پاس موجود ہوگا یہاں پہ میں بول بھی رہا ہوں سیون ہنڈرڈ ہے ایتا دیکھو دا ری ویلیوڈ اماؤنٹ آن اکتیس دسمبر پاندرہ واز سات سو یہ دو ہزار پاندرہ اکتیس دسمبر کی ری ویلیوڈ اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے دو ہزار سولہ اکتیس دسمبر دو ہزار سترہ اکتیس دسمبر ٹھیک ہے اکی اکتیس دسمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بولا بہتا اکتیس دسمبر پاندرہ اکتیس دسمبر سترہ ٹھیک ہے تو اکتیس دسمبر پاندرہ پہ سات سو کی ری ویلیوڈ اماؤنٹ سوال سے ملی ہمیں ایک سو بیس روپے کا ری ویلیویشن سرپلس اب بھئی سب نوٹ تو بنے گا کدھر گیا میرا دوست یہ پاندرہ میں سرپلس جو آیا ہے یہ سولہ میں اوپننگ پڑا ہوگا سولہ میں ٹرانسفر بھی ہوگا بننا تا لیکن ہم نے سترہ کے سب نوٹس بنانے اب سترہ میں ہو سکتا ہے یہ ختم ہوکے لاؤس بن جائے اچھا سترہ کے اوپننگ پہ بھی اگر پڑا ہوا اگر اوپننگ پہ بھی پڑا ہوا تو اوپننگ لکھ کر ہمیں سرپلس کو نل کرنا پڑے گا موومنٹ شو کرنی پڑتی ہے بھل دیکھنے ایک سو وی ایک سو وی ٹھیک ہے جی واہ ایک سو وی ٹھیک ہے جی شیر بن گیا تو شیر بڑی جلدی بن جاتا ہے اب ہمارا سال چروع نہیں ہوا اب ورکنگ پوری کاری دیتے ہیں یار پر جان چڑھائیں ہیں اکتیس دسمبر سولہ پر ڈیپریشیٹ کریں گے سات سو کو ڈیوائیڈ کریں گے انتیس سے اس دن کڑے ہو کر ایک سال گزر گیا ہے نا جی اور سات ہی سرپلس کے ساتھ بھی وہی ہشر نشر تو وہ جو آپ نے ریڈیوسنگ بیلنس میں دوبارہ ریٹ نکالا تھا تو یہ دوبارہ ریٹ ہی نکلا ہوئے نا دیکھو یاد ہے سیڈ لائن میں دس پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دس سال تو آپ پہلے سال میں ڈیوائیڈ بائی ٹین کر رہے تھے اگر ٹین ہوتا یہ اگلے ایک سال بعد ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو تو آپ ریمیننگ لائیڈ نو لیتے تھے اس کا مطلب کیا ہے پہلے آپ وان اوور ٹین ٹین پرسنٹ کر رہے تھے آپ وان اوور نائن کتنا بنتا ہے ذرا بتاؤ وان اوور یہ کہتے ہیں وان اوور ٹین یرز کیا بنا ٹین پرسنٹ ایسے ہی جب ریمیننگ لائیڈ یہ نکل آئی تو آپ بیسیکلی یہ کر رہے ہوتے تھے کتنا سمجھے ہو تو ریٹ یہاں بھی دوبارہ کیلکلیٹ ہوا تھا لیکن ہمیں وہ محسوس کیونے ہوتا تھا کیونکہ ہم ڈیوائیڈ بائی لائف کر رہے ہوتے تھے تو ہم نے ایک ذہن میں بنا لی تھی بات تو ریڈیوسنگ بیلنس میں ہمیں ذرا سعی طرح سے پتہ لگ گیا ٹھیک ہے بہرحال ایسے نہیں کرنے لگ جانا جیسے چلتے آرہے ہیں بس بیسی چلو کیونکہ ٹیسٹ تو یہی ہو رہا ہے یہی ہوتا ہے جی ٹوئنٹی فور مجھے لگا کہہ رہا ہے انچاس اچھا جی بک ویلیو جنید تو ہائی نہیں ہائی اللہ جی اکتیس سولہ پہ اور کچھ ہوا نہیں ہوا پھر اکتیس سولہ پہ ری ویلیو کر لیں پہلے ڈیپریشیٹ تو کریں اب میتھڈ کونس ہے تو پھر پرچے میں وقت بچائیں گے اسی کا اون تیس جون سترہ دسپوزل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو کئی بار کر چکے تیس جون سترہ کیا کچھ نکالتے ہیں بتاؤ ڈیپریشییشن آف ڈیسپوزل ورکنگ ٹو کر لو پھر بک ویلیو آف ڈیسپوزل کسی ورکنگ ٹو سے پھر ہاں اب اکتیس دسمبر سترہ پہ آئیں گے اور ڈیپریشیشن آف ریمیننگ نکالیں گے ورکنگ ٹری میں اور پھر جو اکتیس دسمبر سترہ پہ بک ویلیو ریمیننگ کی بچے گی نا اس کو جا کے کہیں کمپیئر کریں گے ریویلیو اماؤنٹ تو دیر ورکنگ میں ہی لگنی ہے ورکنگ ہوگی تو پھر تو بس نوٹ کے اندر چیزیں ہی لکھنی تھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اکتیس دسمبر سترہ پہ مزید ڈیپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اس کا مطلب ہم یہاں پہ اس کو روک سکتے ہیں یہ ورکنگ ہماری یہاں پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ بھائی ساب ورکنگ ٹو کرنی ہے ورکنگ ٹو کو ہم نے یک کم جنوری پندرہ سے اٹھانا ہے دیکھو ریویلیو ڈیسٹ کو یہاں سے اٹھانا ہے اکتیس بارہ پندرہ سے یہاں پہ بند جائے گی میرے خیال سے ٹرائی کر لیتے ہیں لیٹس ٹرائی ورکنگ ٹو ڈیڈ یہاں ورکنگ ٹو کی ہیڈنگ اب میں نہیں دے رہا فرکنگ ٹو کی ہیڈنگ آپ کو پتا کیا ہے اس میں ہم ڈیپریسیشن ڈیو ڈیوی آف ڈسپوزل نکالتے تھے یاد ہے تو ڈیٹ ڈسکرپشن ڈیڈنگ 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 ڈیویلیویشن سرپلس ڈیویلیویشن 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 اب میں نے کہا تھا کہ یہ بیلڈنگ یہ باتیں یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں اسی لئے میں لکھوا بھی دیا کرتا ہوں میں نے آپ کہا تھا کہ اس ورکنگ کو ہم ہمیشہ لیٹس ریویلیویشن کی ڈیٹ سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سے آگے کیا کرنا ہمیں ٹھیک ہے تو لیٹس ریویلیویشن کی ڈیٹ اکتیس دسمبر پندرہ ہے اور یہاں دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایجنل کوسٹ آف ساٹھ اس کو ہم نے کیا کرنا اب کچھ کرنا ہے اس کو نہیں وہ سولڈ فور پچاسی اچھا اس نوٹ کے اندر اس کو بھی کیا کرنا ہے نوٹ نہیں نہ بنانا ہم نے سب نوٹ میں نے کہا درسپوزل والا کہیں نظر بھی آئے سلوشن میں تو اس کو اگنور کرنا ایک ڈیٹیل آف ڈیسپوزل کا سب نوٹ بنتا ہے جس میں باکر لیمیٹیڈ کا نام بھی استعمال ہوتا ہے اور سیل پروسیڈ سے گین لاؤس نکال کے وہ بھی پریزنٹ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ سب نوٹ ریکوائرمنٹ ہے کمپنیز ایکٹ کی اور کمپنیز ایکٹ اپلی کیبل ہے ایف ای آر ٹو میں تو یہ والا نوٹ جائے نا پی پی ای کا یہ ہم نے ایف ای آر ٹو میں بھی بنانا ہے جا کے وہاں پہ جا کے آپ کو یہ سب نوٹ ڈیٹیل آف ڈیسپوزل بنانا پڑے گا ڈیسپوزل کا سب نوٹ بچوں کو نہیں بنواتا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہنا ہاں لاس ڈی ویلیویشن ایٹی سیون کی تھی اس کو فیلحال اچھا اس کو فیلحال کیا اس کو بھی سوال میں اگنور کرنا ہے اگر آپ کو انٹرو یاد ہو میں نے آپ کو انٹرو کی ریویجن بلکہ کروائی تھی اکمل برادرز والا سوال کروایا تھا اتفاق سے آج انٹرو جو انٹروپلا ساروان والے آج انہوں نے وہ سوال کیا اس میں ڈسپوزل کاسٹ آئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصول کیا ہے ہم ڈسپوزل کاسٹ کو سیل پروسیڈ سے نیٹ کر کے یوز کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی کہاں کرتے ہیں بھئی جنرل انٹری میں جب گین لاؤس نکال رہے ہوں نہ تو ایسٹ اکاؤنٹ میں کیش آتا ہے نہ ہی ایکیومولیٹیڈ ڈیپریزیشن اکاؤنٹ میں کیش آتا ہے تو ہمارا نوٹ تو انہی دو اکاؤنٹ سے بن رہا ہے ڈسپوزل اکاؤنٹ میں کیش آتا ہے اور وہاں سے گین لاؤس نکالتا ہے وہ پروسنل لاؤس کے لیے چاہیے اس لیے اس لائن کو بھی پک کئی اگنور کر دو ٹھیک ہے ہے اگنی تو بس ہمارے مطلب کی رسیزنی سی چیز نکلی ہے ٹھیک ہے ایٹی سیون جو ایٹ ہے ایٹ واز لاؤس ری ویلیوڈ لاؤس ہوئی ایک تھی ویسے تو لیکن ایٹ واز لاؤس ری ویلیوڈ ایٹی سیون ٹھیک ہے اب اس کا سرپلس نکالنا ہے اوہ کاؤس سے مائنس کریں مطلب ڈیپریشیٹ نہیں ہوئی ہوگی سمجھے بات تو واپس آپ نے کراس کیا تھا واپس مٹا دیا یار وہ والا سوال تو یہ نہ نکلا جس میں اس نے ویڈیوڈ بھی دے دی تھی اومیگا کیمیکلز تھا غالباً کچھ ایسا سوال تھا نا جس میں ایسیڈ کی اس نے ری ویلیوڈ اماؤن بھی دی اور بک ویلیو بھی دی تو بھائی اس کو پکڑ کے لے آؤ اور ایک ورکنگ ادھر میں کر رہا ہوں ورکنگ ٹو پوائنٹ ون ورکنگ ٹو پوائنٹ ون ہمیں کرنا پڑی کہ ہم نے یہ بیلڈنگ گری دی تھی یکم جنوری پندرہ پہ ان کی کاسٹ تھی سکسٹی فائی سکسٹی سکس یہ جو بیلڈنگ بکی ہے اس کی کاسٹ ٹھیک ہے نا پھر اکتیس دسمبر پندرہ آیا اور یہ ڈیپریشییٹ ہوئی سکسٹی سکس ڈیوائیڈڈ بائی تھرٹی کتنا ٹو پوائنٹ ٹو تو اس کی بک ویلیو اس تن کتنی تھی سکسٹی سکسٹی پوائنٹ ایٹ اب ایک لائن چلو اب ترتیب وہی رکھو ایک لائن خالی چھوڑیں گے اور ری ویلیوڈ ہم ماؤنڈ لکھ دیں گے تو ہمیں شروع اس کو یہاں سے کرنا چاہیئے تھیک ہے اچھا ابھی وہاں پہ اتنا کام نہیں بڑھا اس کو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کیا خیال ہے کر لیں پوری آئی جائے گی یار کیونکہ یہ تین چیزیں یہاں تک رکنی ہے انشاءاللہ کوشش کر کے میں سراب یہ یہاں تک لکھیں کیمرا والے بھائی تو نظر آئے گا نہیں تو سر اوپر سے تھوڑے تھوڑے کارڈ نہیں نیچوں کے بیٹھو سارے نیچوں کے بیٹھو اوکے تو بھائی ادھر دب جو ڈی وی لکھ لیتا ایک سٹیپ تو بچا لیں جی بک ویلیو کتنی ہے ادھر دیکھو سکسٹی نہیں نہیں سکسٹی سکس مائننس ادھر دیکھو سکسٹی سکس ڈیوائیڈڈ بائی تھرٹی ٹھیک ہے جی تو آنسر کیا آ گیا پوائنٹ یار یہ لکھا ہے نا نہیں لکھا سکسٹی تری پوائنٹ ایٹ نہیں لکھا ہوا بس یہ میں نے وہاں پہ ایک دو لائنیں بچا لی ہیں ٹھیک ہے نیٹ کر کے لکھ دیکھ دیکھا سکسٹی سکسٹی پوائنٹ ایٹ کیوں نہ ری ویلیو دیکھو حصول لکھا تھا لیٹس ری ویلیو اماؤنٹ سے شروع کریں گے کیوں نہ کر سکے وہاں سے کیوں نہ کر سکے وہاں سے کیونکہ ہمیں سرپلس بھی تو چاہیے تھا وہ نکالنے کے لیے ہمیں یہ بک ویلیو چاہیے تھا میں نے کہا چلو ایک سٹیپ پیچھے چل پڑو یار ٹھیک ہے اب ایک لائن خالی چھوڑ دی اور ری ویلیوڈ اماؤنٹ لکھ دی چی بولو ری ویلیوڈ اماؤنٹ اس کی ہے ایٹی سیون تو ٹوئنٹی تھری پوائنٹ ٹو ٹو آ گیا اس بیلڈنگ کا جو بکی ہے اس کا ری ویلیویشن سرپلس چیز نکال دوں ٹوئنٹی تھری پوائنٹ ٹو یہ ہے ہمارے پاس سرپلس پڑا ہو ٹو ہے ٹھیک تو تمہارا کمال ہے چھا گیا تم اوکے اس کے بعد پھر اکتیس دسمبر سولہ آئے گا اب کام آگی نا یہ ورکنگ پرچے میں کام ٹیسٹ میں ہی کام آتی ہیں ایسی چیزیں آئی کے اب نے تو نہیں ٹیسٹ کیا ہوا تھا اس کو کوسٹن بینگ میں بس یہ سوال تھا ٹھیک ہے کہ ری ویلیو ہوا پندرہ میں اور سولہ میں نہیں بکا سترہ میں بک گیا نو ایشو جی اکتیس ہمبر ڈیپریسییشن ایٹی سیون ڈیوائیڈ بائیڈجڈ بائی ٹی ڈیوائیڈ بائیڈ ڈینی نائن بیٹا اور ٹوئے اچھا آنسر بٹایا ٹوئے تھو ٹوئے اٹی ٹوئے منزل کے بہت قریب ہیں بک ویلیو آگئے اکتیس دسمبر سولن ٹھیک ساتھ ست لکھتے رہو نا اچھا یہ نا سلوشن کے اندر کچھ اور طرح سے ورکنگ ہوئی ہوگی قرآن طریقے سے چھوڑو اس کو ہم ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے اب بہترین ایسے شیشہ ہو جائے گا سب کچھ آپ بھی ورکنگ بھائی یہ نوٹ کر کے سلوشن کو اپ ڈیٹ کر دو ٹھیک ہے اچھا جی پھر کس دن بکی جی تیس جون سترہ سن لو اگر کسی کو نظر نہ آئے تو ایٹی سیون اوور ٹوینٹی نائن وہی ہے نا سیٹ لائن سن لو اگر نظر نہیں آرہا تو پھر ٹوینٹی ٹری پوائنٹ ٹو ہے شکر کرو ابھی ریزل ویلیو نہیں تھی سوال میں ریزل ویلیو ہوتی تو وہ بھی مینس کرنی پڑتی ہے جگہ بے جی ڈیوارڈڈ بائی ٹوینٹی زین ہی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ ہو سکتی ہے اگلے ٹیسٹ میں ہو بھی آج ہے انٹو سکس بائی ٹویل وان پوائنٹ آپ کو کہ جی ڈیریکٹ بھی کر سکتے تھے بلکل کر سکتے تھے جب سٹیٹ لائن میتھڈ ہے تو اوپر والڈ اپشن کا ہاف ہی کرنا تھا لیکن ترتیب نہیں چھیڑی میں نے جیسے سیکھا تھا ویسے کر لیا تو آپ اس ورکنگ کو اوپوائیڈ کر سکتے تھے کیسے کیسے سٹیٹ لائن میتھڈ ہے نا ہر سال لپشن میں برابر آنا ہے تو پھر پچھلے سال تین تھی تو اس سال بھی تین ہوتی لیکن آدھے سال کی ڈیڑھ یہ پوائنٹ ایٹ تھا تو یہ پوائنٹ فور بہرحال لکھ لیا ہم نے پھر بھی ایٹی ایٹی ٹو پوائنٹ فائیو اور ٹوینٹی ٹو پوائنٹ زیرو بس یہ دونوں چیزیں آگئی ہیں ہماری ورکنگ یہاں پہ رک جاتی تھی ٹھیک ہے نا یہ بوک ویلیو آگئی ہے ہمارے پاس تیس جون ستنہ پہ ڈسپوزل ڈیپشن بھی نکال دی ہم نے اچھا اب یہ ایمپورٹنڈ کیوں ہے سوال کیونکہ اس کے اندر وہ پکچر جو زبانی زبانی کہی تھی اور کازہ ٹیسٹ میں آسکتا ہے وہ آگیا ہوا کام ٹھیک ہے نا اس میں دو چیزیں تھی اس ورکنگ کے لیے اس ورکنگ کے لیے صرف یہ ڈیپریزیشن جانی تھی پہلے کیا ہوتا تھا جتنے بھی سوال کیے تو کیا ہوتا تھا یہ دو ڈیپشن ہوتی نہیں تھی صرف یہیں ڈیپریزیشن پہلی پہلی نکلتی تھی اور ساتھ ہی ڈسپوز ہو جاتا تھا ہی کہنا تو ہم کیا کہتے تھے یہ ڈیپشن نکال دو یہ بوک ویلیو نکال دو لیکن آج کیا ہوا ہے آج ڈیویلی ہونے کے اس اگلے سال ڈیویلیشن ہونے کے فوراں بعد اگلے سال میں ہی ایسیڈ نہیں بکا ایک سال استعمال ہوا پھر اگلے سال جا کے بکا تو یہاں پہ دو ڈیپشن ایکسپینس یر آتا ہے نا دیکھو یہ تین روپے کی ڈیپریزیشن یہ اس چوبیس کی ڈیپریزیشن میں شامل پڑی ہے شامل ہے نہیں شامل بولو یہاں پہ ایسیڈ چوبیس روپے ڈیپریزیٹ ہوا ہے اکتریس مہ سولہ پہ بولو تو یہ سات سو کے سات سو ڈیپریزیٹ ہوئے سات سو کی سارے ایسیڈ پڑے تھے سات سو ڈیپریزیٹ ہوئے چوبیس روپے تو یہ ستاسی بھی تو اس سات سو میں پڑا تھا تو یہ تین بھی اس چوبیس میں تھا اس لیے اس کو کچھ نہیں کرنا تھا تو ایمپورٹنٹ کیا تھا یہ والی ڈیپریزیشن اٹھا کے ادھر لکھنی ہے ٹھیک ہے تو 1.5 اور 0.4 کتنے بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کتنے بچوں کو سمجھ آ گئی ہے اچھا آپ جنہوں نے دونوں دفعہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا وہ کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں بھائی سب کو سمجھ آ گئی ہے کسی کو نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لو نا شرم کیوں کرتے ہیں ہاں تو بتاؤ نا بیٹا چلے لے اندھیر آ آپ نے ڈسپوزل سوال کیے تھے جب ہم نے کیے تھے سوال ہم اس ورکین میں کیا کرتے تھے ڈسپوزل کو الگ کر لیتے تھے اب یہ کہاں ہی جو ہوتی نا یہاں تک ہوتی تھے یہاں تک ٹھیک ہے یعنی ادھر ریویلیہ ہوا اور 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد 9 مہینے بعد ایسٹ ڈسپوز ہو گیا اب کیا ہوتا تھا اس ورکین میں ریویلیہ کے بعد پہلی ڈیپریشن اٹھتی تھی اور ادھر لکھات دیکھ دیتے تھے ہم اور یہ آخری بک ویلیہ ہوتی تھی یہ والی جس کو ادھر سے منس کر دیتے تھے اب آج مسئلہ کیا ہوا جو میں نے الارم دیا تھا آپ کو پڑھاتے ہوئے مسئلہ کیا ہوا ریویلیہ وہ ہوا پندرہ کے انڈ پہ اب 16 والے سال میں وکہ نہیں سترہ میں بیگ گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو ڈیپریشن ہم نے نکال لی ہے چھ مہینے کی وہ چھ مہینے ڈیپشن یہ 1.5 ہے نہ کہ یہ 3 ہے تو پھر میں صرف اتنی سے ارض کر رہا تھا کہ یہ 3 کی ڈیپشن اس 24 میں پڑھی ہے یہ 0.8 کی ٹرانسر اس 4 میں ہو چکی ہے یہ ورکنگ کرنا مجبوری اس لیے تھی کیونکہ ہمیں یہ فگر چاہیے تھی تاکہ ہم یہاں پہ لکھ سکیں کلیر ابھی کسی کو نہیں سمجھا تو پھر پوچھ لو ہاں ابھی سمجھا گی اوکے یہ نا یہ یہ تیر کا جو تیر جو ہے نا تیر بتتمیز اوپر چلا گیا یہ دیکھو ایس ہاں صحیح ہے اوکے اس کے بعد اگلی چیز یہ 82.5 اور 22 یہ بک ویلیو ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا ادھر سے ادھر سے اس کو یوں کاٹ گئے ادھر لیا ٹھیک ہے جی ون پوائنٹ 82 سوری 82.5 اور 22 اچھا جب جب نوٹ کے اندر لکھنے لگو گے ڈسپوزل کی فگر تو ادھر جاؤ گے یا ادھر ورکنگ 2 میں آتے تھے نا ورکنگ 2 میں آو گے تو یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی دوبارہ سے ایک بار بہرحال فیلال تو اتنا کام ہو گیا اب رہ گئی ہے ڈیپریسیشن آف ریمیننگ بیلڈنگ اب میرا دل یہ کر رہا ہے کہ یہیں کہیں ایڈجسٹ کر لیتے لیکن چلو کیا کر لو بھئی ورکنگ 3 اور بس ایک چھوٹی سی ورکنگ اب ہمیں کرنی پڑے گی اور وہ ہے ایمپیرمنٹ ٹیسٹ کے لیے وہ کہیں بھی کر لیں گے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اور کوئی ورکنگ اب سوال میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ کہ وہ ورکنگ کمال کر دیا اس نے ورکنگ 3 میں یہاں پہ بیسے ہو سکتا ہے لیکن جگہ تانگ ہے پھر بچوں کو نظر نہ آئے یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں تا دیکھیں اچھا نہیں ہو سکتی بہت جگہ کا یہاں پہ بات کی بات ریویلشن آنی ہے جی ڈیپریسیشن آف ریمیننگ بیلڈنگ ٹھیک ہے ایڈا دیکھو ٹوٹل بک ویلیو کتنی تھی سکس سیون سکس اس کو تو ہم نے ڈیپریسیreichیہ نہیں کرنا ہمیں ڈیپریسی کو کرنا ہے سات سو کو سات سو کو یہ سات سو ریویلیڈ اماؤن تھی اگلی ریویلیڈ پہلے تک اسی نہیں ڈیپریسیشن ہونا ہے بولو ہاں سات سو میسے ستاسی نکال دیں گے وہ الگ بات ہے لیکن سات سو نہیں ریویلیڈ اماؤن نے ڈیپریسیش Toter نے ریویلیڈ اماؤن نے ساری building کی revealed amount تھی اس میں سے disposal کو لگ کر لو کتے گیا 87 جو باقی بچ گئیں ان کو 29 سے divide کر دو ٹھیک ہے اور fraction نہیں لگا 21 یہ دیکھو 21 کوئی فگر تو صحیح آئی ہوں گی تو جتنی فگر صحیح آئی ہیں ان کے نمبر ملیں گے یہ پریشان ہے کہ میں کیسے پرتے چیک کروں گا ان بچوں کا ایک ایک فگر کو مجھے دیکھنا پڑے گا بڑے پریشان ہے بچارے آج کا لیکن کریں گے وہ آپ کے لئے تو کوئی تھوڑی بہت دیر سویر ہو تو معاف کر دیں رولر نہ ڈالنا جا گے ٹھیک ہے نا یا صحیح چیک کروالیا کرو یا تھوڑی سی گنجائش دیا کرو ویسے امید ہے کر لیں گے جی اس کے بعد بھائی جو کس ساسوں کے ساتھ کیا وہ 120 کے ساتھ کرو 120 میں 23 اریا دو ڈسپوزل کا ہے اس کو تو الگ ٹریٹ کر لیا نا ہم نے یہ ریمیننگ جو ہے اس کو کر رہے ہیں تو ریمیننگ 120 minus 23.2 divided by 29 is equal to 3.3 یہ میں نے 3.3 لکھا ہے جی کسی کو نظر نہ آرہا تو بولا 3.3 ٹھیک ہے اب اب بس آنسر نکالنا ہے انگریزیاں شنگریزیاں چھوڑو آنسر نکالو سوچنا بھی چھوڑو بس بک ویلی پہ پہنچ کو صحیح پہنچو جی 571 سوال ختم ہو گیا ہے بس سوال ختم ہے اب جی 90.3 ٹھیک ہے اب اس کو compare کروگے revalued amount سے جی اور وہ ہے 463 31.7 کی 400 300 تو کتنا low سا گیا 108 کا revalued low سا گیا اوہو پہلے اس نے خوشیوں کو کھا لیا اوہو movement تو سترہ میں بھی بننی ہے بنی ہے بنی ہے اچھا تو بس سترہ میں بنانی تھی سولہ میں تو نہیں بنانی سولہ کے ساب نوٹس دینا بنانے لیکن سولہ کے لیے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر سولہ کے ساب نوٹس بناتے تو تو بھی movement بن سکتی نہیں تھی بنانی تھی بھے اچھا جی سیونٹین پوائنٹ سیونٹ 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 کا لوس یہ ابھی بھی بھائی فاصلہ رکھیں سیونٹین پوائنٹ سیونٹ یہ ہمارے کلوزنگ ڈیٹ پہ نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے جی لو بھائی کمال ہو گیا سوال ہو گیا ابھی بیلڈنگ ہوئی ہے لیکن اوکے اب پہلے بنانا سترہ کا تاں گریزیاں نہیں پہلے سولہ کیوں جی آہ اوپننگ یکم جنوری سولہ کا ہے لیکن ہم تو جائیں گے اکتیس دسمبر پندرہ پہ اکتیس دسمبر پندرہ پہ ایسی لکھ رہا ہوں پھر مٹا دوں گا ٹھیک ہے اس دن گھڑے ہو کر میں نے کلوزنگ نکالنا ہے ٹھیک ہے کلوزنگ کس کس کا نکالنا ہے ایسیڈ کا بھی اور ایکیومولیٹڈ پہلے ایسیڈ کی بات کرتے ہیں کیا یہ ایسیڈ اکتیس دسمبر پندرہ یا اس سے پہلے کبھی ری ویلیو ہوا آنسر ایس تو لیٹس ری ویلیو مہن پڑی ہوگی سات سو اور مزے کی بات اکتیس دسمبر پندرہ تک یہ ڈیسپوز بھی نہیں ہوا تھا تو پھر ایسیڈ اکاون کا کلوزنگ کیا ہوگا سات سو سیون ہنڈڈ تو پھر یککم جنوری سولہ کا اوپننگ بھی ہوگا لو جی نمبر ملنا شروع بیس نمبر مل گئے اچھا اچھا اوکے نیکسٹ اب اگر یہ ایسیڈ اکتیس دسمبر پندرہ پہ ری ویلیو ہو گیا ہے تو پھر اکتیس دسمبر پندرہ تک کی ڈیپریسیشن تو ٹرانسور ہو گئی تو پھر اکتیس دسمبر پندرہ پر اکیومیڈ ایڈ 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 کیا ہوگا واہ واہ جنہوں نے یکم جنری سولہ کی بیوکوفی کی ہوگی وہ گھڑ بڑ کر گئے ہوں گے اینیویز اصول وہی بنایا جاتے ہیں جو ایرر فری ہوں بچہ ان کو پکڑ لے سوال صحیح ہو جائے ٹھیک ہے تو اکتیس ہمبر پندرہ کی شام پہ اکیومیڈیوشن کا بیلنس کلوزنگ ہے یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم نے سال کے آخرین گھڑے ہو کے کیا کرنا ہے ساری ڈیپریسیشن کو ٹرانسفر کرنا ہے کتنی ڈیپریسیشن کو بتاوی جاتا ہوں بیس اور بس بیس ٹھیک ہے بیس کی بیس کی آجائے کی سال کے انڈ پہ تو یہ بھی یاد آرہا ہوگا آپ کو جب میں نے یئر اینڈیوشن پہلے دن کروائی تھی تو نوٹ بنوایا تھا صرف اس لیے کہ یہ بتا دوں آپ کو کہ اگر یئر اینڈیوشن ہو تو جس سال میں ریوشن ہوتی ہے اس سال میں اکیومیڈیوشن کا بیلنس زیرو ہوتا ہے اس کی تیاری تھی تو چھوٹی چھوٹی باتیں تیار کی جاتی ہیں پھر پرچے میں آ جاتی ہیں آپ کہتے ہیں ہاں میں پڑے ہی نہیں تھا پڑا تو تھا یہ کلوزنگ یہاں پر اوپننگ بن جائے گا تو میرے دوست نے بیس کہا تھا یہ صحیح کیا کتنے بچوں کا یہ آنسر صحیح تھا لو جی ایک نمبر مل گیا آپ لوگ ایک نمبر مل گیا سچ مچ آدھا ادھر آدھا ادھر اور ایک نمبر تو ہیڈنگز کا ملے ہی ہوتا ہے تقریباً ایک آدھا نمبر پاسنگ کی طرف چل پڑے آپ چلیں آگے بڑھیں آگے اچھا جی اب سولہ کے سال میں ریویلیویشن کتنا آسان تھا یہ کتنا آسان تھا کوئی ایڈیشن کوئی ڈسپوزل اللہ اکبر اللہ اکبر یہ زیرو کے نمبر نہیں ملنے پوچھنا ہوئی جانا سر یہ زیرو کے نمبر ملیں ہاں کونسیپٹ لگایا نا تو ٹھیک ہے بس کونسیپٹ لگایا اس کا ہاں نمبر دے دوں گا زیرو کے زیرو نمبر جہاں زیرو ہوگا اس کے زیرو نمبر دے دنا ٹھیک ہے اوکے صحیح چلیں آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈن ہوگی زیرو کے زیرو نمبر ہاں اس کا تو پوائنٹ فائی پہلے بول چک ہوں بھائی اس کا تو پوائنٹ فائی بول چک ہوں پہلے ٹھیک ہے بھائی بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ساتھ سال سلوشن اسیل میں ٹھیک ہے بچارے بیٹھیں آپ کے لیے بیٹھیں صرف اچھے اوکے اس کے بعد دیپریسییشن ایکسپینس فور دا یہ سولہ نکالنا ہے آپ کیوں نکالنا ہے ورکنگ ہو گئی ہے بس سب تو فگرز اٹھائی جانے ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھو ونٹی فور کوئی انٹری شنٹری نہیں بولنی ہم نے کیونکہ ریکوائرمنٹ کیا ہے نوٹ ٹھو ٹو ونٹی فور ڈیپریسیشیشن 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 اوکے یار ایسے پریشان تو نہیں ہوتا ایسے تھوڑا ہستے کہلتے بندہ پڑھ لیتے ایسے بور نہیں ہوتا اوکے اچھا جی ٹرانسور کچھ نہیں ڈسپوزل کچھ نہیں کلوزنگ کچھ نہیں نا کہہ دینا یہ پندرہ کے سال میں کلوزنگ زیرو ہوا تھا کیونکہ اس سال میں یہ رینڈ پہ ریویلیشن ہو گئی تھی سولہ میں تو نہیں ہوئی ابھی سترہ میں پھر ہوگی اوکے دیکھتے اس کے بعد بیلڈنگ پہ تو ایمپیرمنٹ ہے ہی نہیں تو ایتر دیکھو اس کا تو اپننگ زیرو زیرو کلوزنگ بھی تو میں یہ کہہ رہا تھا سنو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ایمپیرمنٹ لکھ دیا اور سوال میں ٹیسٹ لگانے کے بعد ایمپیرمنٹ لاز نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ایسے زیرو کر دینا بھی پورمنٹ بنا ہوا تو کیا مسئلہ ہے سیدھا جا رہا ہے کام سوئنگ تو نہیں ہوئی بات لگتے آج سوئنگ نہیں ہو رہی دوبائی میں پیچھا دیو آگئی ہے بھر دعا کرو ٹاسکر جتجہ ہو دسنے اوکے جی نہیں تک دیو آگئی نا ہمارے پاس بھی سپینر ہے رہ جانی ساری گھر جی سکس سیونٹی سکس میرمنٹ بیسیز ریویویویشن موڈل میتھڈ ہے سٹریٹ لائن اور ٹوئنٹی نائن جو اس سال میں لائف یوز ہو گئی نا وہ ہی لکھ دیا کرو ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن یئرز لکھ دینا یہ نا وہ سمجھے ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ہے نمبر ہی نمبر بکھ رہے میں یارو دیکھ لینا نا نوٹ سے اس کے اوپر میں سلوشن پر کروا رہا ہوں مارکنگ اگر نہیں بھی ویسے ہوئی پڑی تھی لیکن مزید ڈیٹیل سے کر رہے ہیں وہ تو یہ والی کوپی فوٹو کوپیر کے پاس رکھوا دے نا بچے دیکھ لیں کہ کہاں پہ نمبر بنتا تھا کہاں پہ نہیں بنتا تھا ٹھیک ہے رکھ دیں اب اوکے اور ایک سکین کر کے اپلوڈ بھی کروا دینا یہ والی کوپی بھی سلوشن کی دوسری وڑا دیں گے تاکہ بچے دیکھ سکیں ایک نمبر دو نمبر 0.5 ٹھیک ہے اوکے اچھا جی اب میں دو کہتا ہوں بیلڈنگ کو بہو والسوئی کوئی پڑی ہے بھائی پتہ ہی نہیں لگا اچھا بیلڈنگ کو کمپلیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو آسانی ہے کلوزنگ میں بننا ہے اوپننگ لیکن اس کے لیے لکھنا پڑے گا اوپننگ ہمیں ذرا جلدی سے لکھ لیں ٹرانسفر ری ویلیویشن ایڈیشن ڈسپوزل اور پلوزنگ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن اوپننگ ڈیپریسییشن اس کے بعد ٹرانسفر ڈسپوزل سر ڈسپوزل کا ڈی سمال ہو تو نمبر کٹیں گے نہیں کٹیں گے اس کے بعد کلوزنگ ڈین ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس اچھا اگر یہی پر لگ جانے ہیں ایمپیرمنٹ لاؤس کس سال میں ٹیسٹ لگانا ہے تو پھر یہ سکپ کر سکتے تھے جس سال کا نوٹ لیکن میں نے دعا چلو پریکٹس ہو جائے ٹھیک ہے نا میں نے پڑھا ہی نا ایک منٹ آپ سے سوال پڑھ کی شروع کرنا ہوتا ہے تو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ سترہ میں ایمپیرمنٹ آنی ہے تو سولہ کے سال کے اندر یہ ایک بالت بناتی نا لیکن چار لائنے ہیں میں نے کہا چلو لکھ دیتے ہیں پریکٹس ہو جائے جی ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ اوپننگ ایمپیرمنٹ لاؤس اور کلوزنگ اور پھر ان تینوں کا ڈیفرنس لے لینا بک ویلیو پھر میرمنٹ بیسز پھر ڈیپریسییشن میتھڈ پھر لائیف یا ریٹ ٹھیک ہے چلو چلو بھئی اوپننگ سات سو کلوزنگ تھا اوپننگ بن گیا چوبیس کلوزنگ تھا اوپننگ بن گیا ٹھیک ہے اس سال میں ری ویلیشن ہے بھائی اوکے میں اپنا چیک لگا لوں سوئنگ نہ ہو بال چیک سہی ہے ادھر کو انٹ سوئنگ ہو گئی ہے ہاں سوئنگ ہونے کے بجائے انٹ سوئنگ ہو گئی ہے کلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اوکے اچھا شروع کرتے ہیں اوپننگ آگئے دیری نہیں لگی نہیں اوپننگ سارے نہیں آئے اس کو اپنین لکھا آپ نے اوپر لکھ گیا آپ نے زیرو ٹھیک ہے اوکے اب ستران کا سال شروع ہوا ستران کے سال میں مہترمین مکرمین ڈسپوزل بھی ہے ٹھیک ہے تو ری ویلیشن بھی ہے اوکے پہلے ڈسپوزل کو نہ کر لیں اچھا ڈسپوزل کے لیے میں نے کیا سکھایا آپ کو ورکنگ ٹو میں آ جائے کرو ٹھیک ہے اگر ایسٹ ری ویلیو ہوا ہے تو ایسٹ اکاؤنگ میں سے لیٹس ری ویلیوڈ اماؤنٹیں نکلنے اور لیٹس ری ویلیوڈ اماؤنٹ یہ پڑھی آج اور دوسرے والی فگر بڑا فاصلے پہ آج وہ جو انڈ پہ نکالتے تھے بیچ میں اصل میں یہ یہاں پہ رک جاتا تھا سوال آج یہاں پہ آکے رک ہے تو یہ سکھاتا تھا ڈراتا تھا ہو گیا آئی کےپ میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایٹی سیون کی کاؤسٹ ہے ایٹی سیون مائنس اب یہ تو ایڈیشن یہاں پہ زیرو ہے لیکن پھر بھی یہ قریب ہو گیا ایٹی سیون ڈسپوز ہو گیا ٹھیک ہے جی اوکے اس کے بعد اب ایسٹ اکاؤنٹ میں سے ایسٹ کی لیٹس ری ویلیوڈ اماؤنٹ کریٹ ہو گئی سمجھ آ رہا ہے اکیوموڈ اپسن اکاؤنٹ میں سے اس کی اکیوموڈیٹڈ ڈیپریسیشن کو ڈیوڈ کرنے ڈیٹ آف لاسٹ ری ویلیشن سے ڈیٹ آف سیل تک اب ان دونوں فگرز کا ڈیفرنس اکیوموڈ اپسنٹ بنے گا اب عادت کیا ڈلی ہوئی تھی یہ اکیوموڈ اپس یہی ہے یہ ہی اکیوموڈ اپسنٹ اور میں سمجھا رہا تھا کہ بھائی جس دن ری ویلیوڈ ہوا اس سے اگلے سال میں یہ اپسنٹ ہو رہا ہے سوری ڈسپوز ہو رہا ہے اس لیے یہ والی ڈیپریسیشن آپ اکیوموڈیٹ بھی کہہ رہے ہو لیکن اگر ایسا ہو گیا لیکن اگر ایسا ہو گیا سنتے ہی نہیں تھے ہو گیا پھر آج اکیوموڈ اپسنٹ نکالنی ہے تو پھر یہ ری ویلیوڈ اپسنٹ میں سے یہ بیاسی مائنس کرنا پڑے گا تو اکیوموڈیٹڈ ڈیپریسیشن آف ڈسپوزل میں یہاں نکالتا ہوں ایٹی سیون مائنس ایٹی ٹو پوائنٹ فائی ٹو پوائنٹ فائی ٹو پوائنٹ فائی کتنا جس نے سم کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ یہ ری ویلیشن کے تک کی ڈیپسن تو ساری ٹانسور ہو گئی تھی اس کے بعد یہ تین کی ڈیپسن آئی اور یہ ڈیڑھ کی تو سارے چار ہی بند تھا جس نے سم کیا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو سٹیپ ٹو میں اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ میں سے ٹو پوائنٹ فائیو کی ڈیپریسییشن یہاں پہ آپ لکھ دو ورکنگ ٹو ٹھیک ہے کچھ بچے تو بہت کونفیڈنٹ ہو گئے یار کمال نہیں کر دیا ہم نے اور کچھ بچے پریشان ہے یار اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیتے تھوڑا سا دھیان دیتے پرچے میں تھوڑا سا غیرت کر لیتے کچھ بچے کہہ رہے ہیں کونسا آئی کے پرچے سے نکل کہیں گے یار سر صحیح کہتے تھے ٹیس میں ٹرائی کر لو کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور پھر اگلی بار وہ نیت بدلے گا اچھا ڈسپوزل ہو گیا جی سٹیپ 3 ووویل ریکارڈ کیش اور سٹیپ 4 میں گین لاؤس وہ ہم نے نہیں کرنا یہاں ٹھیک ہے کانی ختم اب آئے ڈیپریسیشن کی طرح ڈیپریسیشن کی طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم نے ریویلیوشن کرتے ہوئے ٹرانسور کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن دھیان یہ رکھنا کہ یہ جو ہے نا یہ یہ پڑا ہوا ہوگا اوپر نیچے سے نکل چکا ہے تو نکالتے ہوئے پھر ٹرانسور کے لیے جو بچے گا وہ دیکھنا فلحال اس لیے میں ٹرانسور کو انڈ پر رکھ دیا چلو اب اس سال کا دیپریسیشن ایکسپینس کہاں سے نکلے گا ادھر دیکھو یہ بھی اس سال کی دیپریسیشن ہے یہ بھی اس سال کی دیپریسیشن ہے اچھا سوری 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 وہ میں دوسری فگر یار یہ کیا ہوگیا یار یہ بلو نہیں ہونا چاہیے تھا اب کیا ہوگا اچھا میں نے کہا مٹاتے مٹاتے ذرا بہر نونا وہ آپ کو اسی گفشپ ہو جائے اچھا یہ 1.5 بھی اور یہ 20 یہ for the year ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے ٹھیک ہے تو for the year ڈیپریسیشن ایکسپینس کتنا ہے بھائی 22 22.5 اب ذرا یہ دیکھنا اس 22.5 کے اندر میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ذرا 1.5 کس سے related ہے ڈیسپوز ہونے والے ایسٹ کا ہے ٹھیک ہے اور 21 جو ہے وہ باقی جو رہ گئے ہیں ان کا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ایسے ہی کچھ کرنے لگا ہوں ذرا دھیان کرنا اوپننگ میں 24 کی ڈیپریسیشن ہے جو پچھلے سال میں صرف ایک ہی ڈیپریسیشن ہے 24 کی ٹھیک ہے نا کونسی بھلا یہ والی ہے اس 24 میں 16 والے اس 24 میں 3 ڈیسپوزل والے کی پڑی ہے پتہ نہیں کیوں لکھ رہا ہوں میں حالانکہ ضرورت کوئی نہیں دی پتہ نہیں کیوں لکھ رہا ہوں بارال کتنا 3 ڈیسپوزل کی آگئی نہیں جا وہ پیچھے چلا گیا بلکل آمنے سامنے ایسے اوپر نیچے ایسے جیسے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایسے ایسے بلکل این سامنے یہ 3 ڈیسپوزل والی اور باقی 21 جو ہے وہ ریمین باہر سمجھے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھو نہیں سمجھ آئی 24 کی ڈیپریسیشن کو چھوڑو چھوڑو 22 جاریہ 5 کی ڈیپریسیشن ہے وہ کیسے بنی ان دونوں کو ایڈ کر کے ان میں ڈیسپوز ہونے والے ایسے کی کتنی ڈیپریسیشن ہے اور باقیوں کی 21 یہ لکھا ہے میں نے ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے یہ فرق کیوں ہے 1.5 اوپر بھی اکیس ہی ہے یہاں بھی اکیس ہے لیکن یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ ڈیڑھ کیوں ہے پچھلے سال میں پورے سال کی ڈیپریسیشن پڑی تھی ڈیسپوزل کی اس سال میں آدھے لیکن یہ ورکنگ کرنی ہی تھی یہ تو آپ کو سمجھانے کیلئے کچھ لکھ دیا میں نے شکل کیوں بن کی تمہاری سمجھ نہیں آرہی یا پرچے میں سمجھ نہیں آئی تھی پرچے میں سمجھ نہیں آئی تھی پرچے میں تو سمجھ آتی بھی نہیں ہے بات جی آسانی تھا سوال تو آسان تھا آو آو آگے بڑھتے ہیں جی فوردہ یہ ڈیپریسیشن بھی ہو گئی اچھا یہ نا ورکنگ میں نے پلانٹ کے لیے نہیں ہے اس کے لیے ڈیپریسیشن کے لیے اس کے لیے بیلڈنگ کے لیے اچھا اب سب کچھ ہو گیا فوردہ ہی ڈیپسن ایر دیکھو اوپننگ میں اتنی ڈیپسن پڑی تھی ڈسپوزل کی اتھر دیکھنا سارے اوپننگ میں ڈسپوزل کی اتنی ڈیپسن پڑی تھی تین فوردہ یہ اتنی ایڈ ہوئی ڈیڈ اور 4.5 نکل گئی ڈسپوزل پہ اب ڈسپوزل ہو گیا سائیڈ پہ ڈان اب رہ گئے ریمیننگ ایسٹ انہوں نے ہونا ہے اب ڈیپسیٹ ہو چکے ہیں اس سال اکیس کی ایفشن بھی آ چکی ہے اب انہوں نے کیا ہونا ہے ری ویلیو اور ری ویلیو ہونا ہے پہلے یا پہلے ٹرانسور کریں اب ٹرانسور کی بات ٹرانسور کے اندر یہ تین اور یہ ڈیڈ پڑا ہے اوہ جی یہ اکتیس سمبر پڑا ہی نہیں ہے یہ تو ایسٹ ہی بھگ گئے ہیں یہ ایسٹ بھگ گئے ہیں تو ان کو ری ویلیو نہیں کرنا یہ ایسٹ تین اور ڈیڈ جو ہے اس کی ڈیپسیشن یہ تیس جون پہ فور پائنٹ فائیو نکل گیا ہمارے پاس یہ اکیومیڈ ایپسن پڑی ہی نہیں ہے اس لیے الگ کر کے لکھ رہا تھا ٹھیک ہے نا یہ جو فور پائنٹ فائیو ہے یہ فور پائنٹ فائیو نکل گیا ہمارے پاس تیس جون تک یہ اکیومیڈ ایپسن اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہی نہیں ہے کلیئر اب تو کرسٹل شیشہ ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو باقی ڈیپسن کتنی باقی ہے فورٹی ٹو یہ فورٹی ٹو کو ٹرانسور کریں گے ٹھیک ہے فورٹی ٹو ہو گیا ٹرانسور یعنی 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 یہ درہ دور دور ہو جائے درہ دور دور ہو جائے ٹرانسور ڈیسپوزل اکاؤنٹ میں ہر اکیومیڈ ایپسن میں نہیں رہی اکیومیڈ ایپسن کو ڈیابیٹی کرتے ہوتے ہیں نا کر دیا سمجھے اور باقی کی ڈیپسن تھی جی اکیس اور اکیس ظاہر سی بات ہے ریمیننگ بیلڈنگ کی الگ کر لی ہم نے اب یہ پڑی ہے فورٹی ٹرانسور آویلیبل ہے تو یہ اکیس جماع اکیس کو آپ نے بیالیس کو کر دیا سبحان اللہ کو سبحان اللہ کیسی زبردست ایڈجسٹمنٹ دی ٹھیک ہے اب یہ بیالیس ڈیابیٹ اب 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 بس ختم ٹرانسور ہو گیا ہو گیا ٹرانسور آپ کا آپ کا ٹرانسور ہو گیا بان زیرو ایٹ کا لوس ہے بان زیرو ایٹ کا لوس ہے سہی سہی کر کے بتاؤ فور سکسٹی دیکھ لو دھرا چیک کر کے یہ پرچے میں نہیں نکل رہا تھا فور سکسٹی تری کیونکہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا پڑا تھا ہے نا بھئی سہی بھئی سمجھ گئے لاکھ سمجھ گئی ہے چلیں آگے یہاں پہ زیرو یہ کیوں یہ انڈ ریویلیویشن ہو تو اس نے زیرو ہی ہونا چھیک ہے یہ تو ہے ہی زیرو تو زیرو کو مائنس کرو اور کلوزنگ تھوڑا سا اوپر رہ گیا ہے اب جا رہا ہوگا کلوزنگ تھوڑا نیچے آگئے یار وہ پھر اگلے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جی کلوزنگ زیرو اور بھوک ویلیو فور سکسٹی ورکنگ دیکھ لو بھوک ویلیو فور سکسٹی اب چینج ہوئی ہے لیکن فیل ہا تو دیپشن میں 29 ہی یوز ہوئی ہے نا ٹھیک ہے اچھا 29 ہے 28 جس نے جو لکھ دیا خیر ہے دونوں کو نمبر دینا بھائی دونوں ہی صحیح اپنی جگہ پر آئیے بھی دے دے گا میں نے 29 ہی لکھا میں نے سوئنگ ہو رہی تھی بال میں نے واپس اس کو ٹپ کی ہے اوکے چلو جی اب سوال ہو گیا ختم اب رہ گیا پلانڈ بچارہ مسکین جس پہ کاؤس موڈل ہے جو کہ انٹرو کی کاؤنٹنگ ہے وہ انٹرو کی کاؤنٹنگ کیا مسئلہ لیکن اس لئے روائز کی تھی انٹرو کی کاؤنٹنگ اچھا پہلیں شروع کریں پلانڈ جکم جنرلی پندرہ پہ خریدا سا چار سو پچھتر کا تھکا دیا آج آپ کے سوال لیں بھائی نہیں نہیں ویسے میں کھڑا رہا ہوں پلانڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں آن اکرتیس دسمبر سولہ ریکاوریبل اماؤنٹ آف پلانڈ واز اتنے ڈیورنگ سترہ چینج ہوئی یہ چیز مطلب سولہ اور سترہ میں گڑھ بڑھ ہے فلحال تو سولہ کا اوپننگ چاہیے جس کے لیے پندرہ کے کلوزنگ پہ کھڑے ہونا ہے تو پھر بس بھائی بس تو پھر اس کیا کہتے ہیں ٹیبل کو دیکھ کر ہم اوپننگ نکال سکتے ہیں پھر دیکھیں گے ریکاوریبل اماؤنٹ اور پھر دیکھیں گے چینج ان ایسٹی میٹ وغیرہ ٹھیک ہے چلو تو اگر ایسٹ کاؤس موڈل پہ ہے اور سولہ میں گھڑوڑیں شروع ہوئی ہیں تو فلحال تو میں سولہ کے اوپر تو یکم جنری سولہ کا اوپننگ چاہیے نا سولہ کے نوٹ میں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا 31 دسمبر پندرہ پہ آ جاؤں گا اور اس کے کلوزنگ نکالوں گا ٹھیک ہے جیسے کلوزنگ یہاں پہ نکالا ہے کس کا پلانٹ کا اوہ بیلڈنگ کا ایسے ہی آپ کلوزنگ نکالیں گے ہم پلانٹ کا سمجھ رہے ہو اب پلانٹ پہ کس موڈل تھا 31 دسمبر پندرہ سے پہلے ری ویلیو ہو ہی نہیں سکتا دوسری بات کوئی ایڈیشن کوئی ڈسپوزل بھی نہیں تھا اس سال میں تو یہ جو کسٹ ہے چار سو پچھتر یہ 31 دسمبر پندرہ پہ ہمارے پاس کلوزنگ تھی اور یہی ہماری یکم جنری سولہ پر اوپننگ بنے گی تو چار سو پچھتر جنہوں نے پہلے پلانٹ کیا انہوں نے اچھا کیا لیکن پھر پلانٹ میں جی ایمپیرمٹ آگی تھی چاہا ہو گیا ایمپیرمٹ آگی اس کے بعد دیکھو بھائی اگر اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ نکالنا اور بیلنس اس کا ایک 30 سنبر پندرہ پہ تو ایک سال کی ڈیپسن پڑی ہوگی تو ٹریڈ لائن میتڈ ہے ٹھیک ہے تو ورکنگ نمبر فور کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے 475 ڈیوائیڈڈ بائی 25 یہ بھی سٹیٹ لائن ہے اب اتنا آسان سوال ابھی تک جب اینڈ پہ ہونا ہے تو اتنا آسان سوال دونوں میں سٹیٹ لائن میتڈ سبحان اللہ اس ایکول ڈو یہ 31 دسمبر پندرہ کے اینڈ پر ایکیومولیٹ ایپسن نے پلانٹ کی یہ اکم جنہی سوڑا پر یہ اوپننگ بن جائے گا 19 اب بھائی پلانٹ کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں 31 دسمبر 16 پہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور پھر کچھ 17 کے اینڈ پہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو 31 دسمبر 16 تک پہلے لے تو آؤ اس کو لے آئیں اچھا کوئی اڈیشن نہیں ہے کوئی ڈسپوزل نہیں ہے پلانٹ میں ٹھیک ہے نا 16 میں کیا ہوا ہے ایمپیئرمنٹ ٹیسٹ لگایا ہم نے اور 17 میں ڈیپشن ریٹ بدل ہے نہ کوئی ایڈیشن ہے نہ کوئی ڈسپوزل ہے ٹھیک ہے تو ایڈیشن تو ہے ہی نہیں پھر کوئی ایڈیشن بھی نہیں ہے کوئی اتنا آسان سوال کم آن گائزز اچھا اس کے بعد اس سال کی ڈیپریسیشن 19 ہی ہوگی اچھا چلو اس تفہہ جو آپ نے لکھ دیا یہاں پہ 4 یوزر کو اس کو اگزیمینر کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے یہ 4 میں کیا ہے تو بس پھر 5 بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو وہی 19 لکھ دو اس کے ساتھ بھی لکھنا ہے تو 4 ہی لکھ دو کیونکہ ایک سال کی ڈیپشن پچھلے سال کی وہی تھی اس سال کی وہی ہے سیٹ لائن میتھڈ کوئی ٹرانسور ورانسور کا کوئی چکر نہیں ہے کوئی ڈسپوزل تھلٹی اس کے بعد کوئی ایمپیرمنٹ ٹیسٹ پہلے نہیں لگا تھا تو اوپننگ میں ایمپیرمنٹ لاؤس کوئی نہیں ہے لیکن ورکنگ نمبر 5 ٹیسٹ لگا لیتے ہیں ہم اس سال ایمپیرمنٹ کلوزنگ ڈیٹ اچھا اتنے ہی سان تھی یہ جسمنٹ دیکھو ہم کیا کرتے تھے یہ دیکھنا ہم کرتے تھے بک ویلیو بک ویلیو نکالتے تھے بک ویلیو نکالتے تھے ان میں سے جو ہائر ہوتا تھا وہ ریکووریبل اماؤنٹ بنتی تھی آج یہ سب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے سوال میں ریکووریبل اماؤنٹ اس نے دے دی ہے ٹھیک ہے سوال میں ریکووریبل اماؤنٹ پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے 31 سولہ ریکووریبل اماؤنٹ پلانٹ تو بھائی یہ بک ویلیو ہمیں پتہ ہے کیون ہے ہمیں ریکووریبل اماؤنٹ بھی اس نے دے دی تو بس اتنا سا کام کرنا تھا کوئی تفصیل نہیں دی تو یہ ورکنگ تو وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے اس کو مٹا دیتے ہیں سب نوٹس کی طرف آجتہ ہم بڑھ رہے ہیں ورکنگ فائی ورکنگ فائی میں ہم کیا کر رہے ہیں جی امپورٹنٹ ٹیسٹ لگا رہے ہیں ویری امپورٹنٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے ڈیٹ ہے جناب اکتیس دسمبر سولہ اور بیوی ہے جی فور تھرٹی سیون ٹھیک ہے اچھا میں اس کو اس فارمیٹ پہ لے آؤں جس فارمیٹ پہ ہماری ایویلیشن کی ورکنگ کوئی اتراز چیک کریں تاکہ اگلی ڈیفشن نکالنا اس میں آسان ہو جائے ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ورکنگ آج کی سب سے امپورٹنٹ ورکنگ یہی ہے ٹھیک ہے سکھایا اور طریقے سے ہوئے امپورٹنٹ لاؤس نکالنا لیکن آپ اس ورکنگ کے فارمیٹ پہ ڈالتے ہیں جس فارمیٹ ایک بار منائے سارے جیسی رکھیں پھر ٹھیک ہے اسی کو ریویلیشن کے فارمیٹ پہ اس کے فارمیٹ پہ ڈالتے ہیں دیکھنا اسی طرح سے ایک دم کام ہو جائے گا ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں بک ویلیو چار سو سنتی سے اکتی دسمبر سولہ ایک لائن خالی چھوڑ کر ریکاوریبل اماؤنٹ لکھ دو کتنی ہے اپوگی اگر ہائر ہوتی تو اگر یہ پوچھنے لگے ہو اگر ہائر ہوتی یہ زیادہ ہوتی مطلب بک ویلیو سے تو نہیں آنا تھا ٹھیک ہے پھرoup ڈالتے ہیں 70 77 کا آگیا 높 ڈالتے ہیں آب پہلے اس کی اینٹری پہلے اس کی علی Jaz 77 جی 77 کی savory 제� entreprises کھر ٹھیک ہے اچھا دیکھو 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 ایک کام اور بھی دار آپ نے پرچے میں فورمید یہ ڈالتے ہیں بھوot اگر آپ فارمنٹ یہ اڈاپٹ کر لیتے ہو کہتا ہاں ہم ہمیشہ ایمپیرمنٹ میں کیونکہ نوٹ کے سواب بڑی بڑا فائدہ ہے نا اس سے اگلے سال کی دیفشن ایک منٹ میں نکل آئے گی بک ویلیو موجود ہوتی ہی کم کنفیوجن نہیں رہتا اگر یہی فارمنٹ لگانا ہے تو آپ نے یہاں پہ اٹھایا سوال سے چار سو سنتیس لکھ لیا ہے چار سنتیس کیسے نکلے چار سنتیس کیسے نکلے فور سیمنٹی فائی مائنس فور فور سیمنٹی فائی مائنس ہاں کیونکہ اکتیس سنبر سولہ پہ لائے ہو نا تو دو سال کی دیفشن مائنس ہو جگی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو آپ نے لکھ لیا پرچے میں اب پرچے میں آپ نے دیکھا ریکاوریبل اماؤن پانچ سو لکھی ہوئی ہے ریکاوریبل اماؤن پانچ سو لکھی ہوئی ہے تو پھر امپیرمنٹ تو پھر یہی چار سو سنتیسی رہنا ہے نا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ ریکاوریبل اماؤن کی بجائے آپ کیا لکھو گے وہی بوک ویلیو یعنی یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو تو زبانی زبانی یہاں پہ شو زبانی زبانی میں اس کو پتہ نہیں لگتا ٹیسٹ لگا یا نہیں لگا ٹھیک ہے تو زبانی زبانی کی بجائے یہاں پہ ایسے شو کر دو گے یہ بات سمجھے ہو میں دوبارہ کرنے لگوں سوال میں چار سو سنتیس بوک ویلیو نکل آئی ہے سوال میں لکھا ہوتا ریکاوریبل اماؤنٹ آف پلانٹ روپیز فائی ہنڈڈ اب آپ نے دیکھا ریکاوریبل اماؤنٹ پانچ سو ہے بوک ویلیو چار سو سنتیس ہے تو آپ نے اس کو یوں دیکھا آپ نے کہا ایسٹ ایمپیرد تو نہیں ہے تو پھر یہاں پر وہی بوک ویلیو رہنی ہے چار سو سنتیس یہاں پہ آپ نے پانچ سو نہیں لکھنا اب ایگزیمنٹ کوئی پتہ لگ گیا ایمپیرمنٹ ٹیسٹ اس نے لگایا ہے ایمپیرمنٹ لاؤس کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا اگلی بات ابھی تو مسئلہ کیا ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریکاوریبل اماؤنٹ ہے وہ کتنی آرہی 360 یہ کیا ہے یہ جو ریکاوریبل اماؤنٹ ہے یہ اب ہماری ریوائیزڈ بک ویلیو بن گئی ریوائیز بیوی جی ستتر ستتر کا کیا آ گیا لاؤس با سمجھے ہو اب آن ورڈ یہ 360 ڈیپریسیشن کے لئے استعمال ہوگا پرسوں والا لیکچر یاد کرو میں نے اگلے سال کی ڈیپریسیشن نکالنا سے کہا ہی تھی وڈیوی آفٹر ایمپیرمنٹ ریوائیز وڈیوی کو ریمینی لائف پر تو اگلے سال کی تیاری کر لیے اگلے سال بھی تو ہم نے کچھ کرنا ہوگا نا ڈیپریسیٹ تو کرنا ہوگا نا ایسیڈ کو چلو بہران جی میتھڈ بھی چینڈ ہو گیا اچھا جگہ بھی کم ہے نیچے چلو بہران اللہ خیار کرے گا جی 360 360 پہ لے کے آنے یہ لانے کے لیے ستتر کی انٹری کرنی پڑے گی کیونکہ فیلحال تو ایدر دیکھو فیلحال تو ایسیڈ پڑا ہے چار سو پچتر مائنس اٹھتیس پہ اب جب تک ستتر اس میں سے مائنس نہیں کریں گے یہ 360 پہ نہیں آئے گا ستتر مائنس کرنے کا طریقہ کیا ہے ایسیڈ کو کریٹ کرو ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا کریٹ ہونا مطلب ایسی کریٹ ہونا ہوتا تھا ایسی ہی ایکیومولیٹ ایمپیرمنٹ لاؤز کا کریٹ ہونا ریکنگ سیون میں جا کے دیکھ لو ایکیومولیٹ اور یہ سیونٹی سیون بھی ہو گیا مائنس اور یہ آ گیا وہوہ بولو وہوہ الحمدللہ سبحان اللہ چیئے what talk is کیا بات ہے اچھا جی یہ دینا کہتے ہیں کیا بات ہے اچھا جی cost model سٹریٹ لائن پچیس سال اور اگلا آپ کا ٹوٹل کا آپ کے لئے کھالی ہے کر لینا اوکے لو جی کلوزنگ کو اوپننگ بناو چار سو پچھتر کلوزنگ یہ ایک سہ سہ پہ کرو نا تو ویسی بڑی بڑنا گڑ بڑا آئی جاتا ہے تو ایک سکون سے ایک سال پورا ہوا تھا ٹھیک ہے اب اس کو اگلے سہ پہ جی چار سو پچھتر آگیا اٹھتیس آگیا اور ستتر آگیا ٹھیک ہے اب ایک بات تو پکی پتہ ہے آپ کو یہ کوئی نہیں ہے لیکن چلو پھر بھی رک جو اب کوئی ایڈیشن نہیں ہے کوئی ڈسکوزن نہیں ہے یار اتنا آسان تھا پلانٹ یہ لو چار سو پچھتر ڈیپریسیشن کے لیے آپ دوبارہ اس کو لاؤ ورکنگ فائیو میں ہی یہ کام کر لو ورکنگ فائیو میں ہی ہو جے گا یہ کام بھائیو ٹھیک ہے ورکنگ فائیو دوبارہ اکتیس دسمبر ایسے نہیں میں نے یہ والی ورکنگ بنائی تھی میں نے کہا اگلے سال استعمال ہو جائے گی بچوں کو پھر سمجھانا ان کو رکشے میں بٹھانا لائیو کیا آن اکتیس سوری ڈیورنگ سترہ یہ تو سال کے پہلے دن چلا گیا سال کے پہلے دن ہی ہوتی ہے ڈیپریسیشن تو شروع سے ہاں کیلکولیٹ اینڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے اویل ہیسے آیڈ چینڈ دیپشن میتھڈ آف پودا فرام سیٹ لائن ٹو ریدیوسنگ نیو دیپشن ریٹ تین پرسنٹ تو یار تو کیا ہو گیا ہمارا فورمولا کیا ہوتا تھا ریٹ کیا ڈی وی ایڈ دا ڈیٹ آف چینڈ این ایسٹیمیت اب ایسٹیمیت میں چینڈ کس دن آیا ہے 31 دسمبر 16 یا یکم جنری 17 ایک ہی بات ہے نا تو اس دن کی ڈی وی تو ہے ہمارے پاس 360 ہے تو بیرے بچوں 360 پہ 10% لگا ڈالو 36 کا آنسر لو نیچے کچھ لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے جگہ نہیں ہے نا میرے پاس لکھ لے نا آپ میں گھر پہ لکھنا ہو تو مجھے نہیں لکھنا مجھے کیا کرنا closing book value یہاں پہ نکل آگی میرے پاس ٹھیک ہے نا working ہے میری جی کتنا اوہ یار 224 کیسے 36 یار 36 36 بھائی مجھے depreciation کی entry کرنے تو ہوگے کہ نہیں بھولو دیوشن expense debit accumentation credit کوئی transfer نہیں کوئی disposal نہیں 74 minus کرو کوئی impairment نہیں 77 minus کرو 324 میرے 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 بھائی یہ مجھے نہیں آز آجا جی دس پرسن اور ٹوٹا کولا ہم آپ کے لیے تحفہ تن حدیعت ابھی رک جاؤ ساب نوٹس رہتے ہیں اب مزہ آئے گا مزہ کیوں آئے گا سنو 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 کیونکہ میں بنا رہا ہوں سترہ کے ساب نوٹ اور سترہ کے سب نوٹ کو بناتے ہوئے پلانٹ کے لیے سوری بیلڈنگ کے لیے جب میں نے دیکھنا ہے تو بیلڈنگ تو سترہ تک آتے آتے ڈسپوز بھی ہو گئی ہے تو یہ کام آج تک سب نوٹ میں نہیں دیکھا تھا میں نے کہ ٹیسٹ میں کر لیں گے اگلے دن میں کرا دوں گا تو نوٹ کا کوئی نمبر کوئی زیوم کر لوں کھڑے ہو جاؤ موٹے نوٹ نمبر نائن کوئی ایسی فائنس ایسی سیٹمنٹ جب تک تمہیں نہیں بل جاتی جس میں 442 نوٹ نمبر ہو تب تک تم میری کلاس ٹھیک ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم ایسی فائنس سیٹمنٹ ڈون لاؤ جس کے اندر نوٹ میں سے 342 نمبر نوٹ ہوں 442 ٹھیک ہے چل خود بنایا خود بھی نہیں بنا سکتا ممکن ہی نہیں ہے لیکن اس کو پتہ تو لگ ہے ایسی فضول بولنے کی کیا سزا ہونی چاہیے جب تک نہیں ملے گا بولنا نہیں میرے ساتھ سب نوٹ سب نوٹ 9.1 لاس ری ویلیویشن اب سن لو ادھر لاس اب سترہ میں کھڑا تو سترہ کے اندر ہو گئی ہے سترہ پہ شبیر اسو اس کے نمبر ہوتے ہیں بھائی ایک نمبر ہے ہمارے سب نوٹ میں آدھا ایک آدھا نمبر اس کا صرف انگریزی اٹھا کے لکھ نمبر ٹھیک ہے تو کچھ نہیں آتا تو یہ تو لکھ سکتے تھے لاس ری ہوں گی کتنی ٹوٹل دی چھے سو سٹھ سٹھ نکل گئی چھاسٹھ کر لو یاد پانچ سو یہ میں بات کار رہا ہوں اک اکتیس دسمبر سترہ کیا چھو ہوں اب میرے پیارے پیارے معصوم بچوں نے کیا کیا ہوگا انہوں نے اکاؤنٹ بنانا شروع کیا ہوگا انہوں اللہ کہوں نے بلڈنگ کا اکاؤنٹ بنایا ہوگا یککم جنوری پندہ میں پر انہوں نے کہا ہوگا ایسی ڈیبیڈ کیش کریڈٹ کےیا چھے سو کر اگر نکا ہوگا 31 ڈسمبر پندہ پر یہی outta ڈرہOur بنا یہی کلوزنگ ہے چھے سو پھر یہ یککم جنوری سولہ پر اپنی بنا ہوگا چھے سو پھر یہ اکتیس دسمبر سولہ پر کلوزنگ بنا ہوگا چھے سو یہ بنا رہے ہیں وہ لیجرز بنا رہے ہیں پھر یکم جنری سترہ پہ براؤڈ ڈاؤن بنا ہوگا چھے سو پھر تیس جون سترہ پر دسپوزل ہوا ہوگا سکسٹی سکس اور پھر اکتیس دسمبر سترہ پہ کلوزنگ آیا ہوگا تو یہ پانچ سو چونتی سی میں نے بھی لکھا بھائی ٹھیک ہے اب اب وہ شارٹ کٹ جو زبانی بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ اگر اگر کوئی اڈیشن وغیرہ ڈسپوزل وغیرہ آ جائے ڈسپوزل ہے نا اس میں ڈسپوزل آ گیا ہے تو کیا کرو کلوزنگ پہ جو ایسٹس پڑے ہیں ان کی ساری جنگی کی ڈیپشن نکال لو وہ آپ کا جواب درست ہوگا سمجھو ایسے کہ ڈسپوزل تھا ہی نہیں کوئی اڈیشن ہے تو اس کو تو جس دن آیا اس دن سے لے کر آنا ہے نا لیکن سوال میں اڈیشن کوئی نہیں ہے اگر اڈیشن ہوتا تو دیکھ لیتے نا کی اکم جنری پندرہ سے بزنس شروع ہوا کوئی اکم جنری سولہ کو آیا تو پھر اس اڈیشن کو تو اسی صاف سے دیکھنا ہے نا لیکن اڈیشن سوال میں نہیں ہے بولو نہیں ہے ڈسپوزل ہے سمجھو ڈسپوزل بھی نہیں ہے ڈسپوزل نہیں ہے ایسٹ تھا ہی نہیں وہ کبھی جو چلا گیا نا اس کو ایسا بھولے ہم کہ ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہماری زندگی میں وہ تھا ہی نہیں کبھی پریشاند کیوں ہو گئے تو اچھا تو 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 ادھر دیکھو ادھر دیکھو اس وقت ہمارے پاس کتنے ایسٹ پڑے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ڈسپوزل نہیں ہے اب 534 ہے یہ یکم جنوری پندرہ سے ہیں بولو اکتیس دسمبر سترہ تک ہیں تو ان کی زندگی ساری کی ڈیشن ہم نکال سکتے ہیں ڈیس اور کھوز دیکھو دس دس روپے دس روپے میں دیکھو پانچس انை چونتیس vyшее Haw wash it by 30 int v 5 15 16 17 جی بولو 56 56 بک ویالیو کرو 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 پروف کرتا ہوں 53.4 534 53.4 ہاں تو یہی لکھو 50 آپ نے 56 لکھو ہے 53.4 book value 4 1.480 480.6 لو ٹھیک ہے اب یہ 53.4 کیسے نکلا یہ سمجھ آگیا ہے پروف کرتا ہوں کہ صحیح ہے یا غلط لیکن کیسے نکلا یہ سمجھ آگیا ہے کیسے نکلا سمجھیا 53.534 کیسے ہمارے پاس پڑے ہیں کب سے پڑے ہیں شروع ڈیڑھ بتاؤ یککب جنری پندہ سے پڑے ہیں 31 سمبر ستن دا کتنے سار ڈیپیشیٹ ہو گئے ہوں گے تین سال ایک سال ڈیپیشن 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 کیسے ہی سمجھ آگئی بولو اب پروف کرنا ہے نا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں وہ پروف کرنا ہے میں بیٹھ کے پروف کروں گا where is the duster here is the duster چھپ کر جاؤ تلحال چھپ کر ایڈیشن کی بات بھی کر لیتا ہوں ٹیسٹ کے دن کی ڈسکشن جو ہوتی ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس دن بڑا خوش ہوتا ہوں میں جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا وہ اگلی بار انشاءاللہ سارے ٹیسٹ دیں گے بیٹا یکم سوری it's okay یکم جنوری پندرہ براؤڈ ڈاؤن کتنا ہونا تھا حیثٹ ابھی خریدا تھا یہ کیا ہے اکیموڈ ایپشن آف پودا پلانٹ یہ آپ نے لکھ لیا ہے نا ہوں لکھ لیا ہے بس ٹھیک ہے پھر اس سال کی ڈیپشن اکتیس دسمبر پندرہ پہ آپ نے نکالی ہوگی کیسے یہ پلانٹ بیٹا پلانٹ نہیں ہے اچھا بیلڈنگ ہے اوکے سوری 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 چھے سو چھے سو چھے سو دیپشن نکالی ہم چھے سو بٹا تیس کتنی بیس دیپشن ایکسپینس دیپشن ایکسپینس دیپشن کریڈٹ اکتیس دسمبر پندرہ پر یہ کیری ڈاؤن آیا بیس یکم جنوری سولہ پر یہ اوپننگ بیس آیا پھر اکتیس دسمبر سولہ پر اس سال کی دیپریسیشن بھی بیس ہی بنتی ہے ڈسپوز نہیں نہ ہوا ٹھیک ہے کلوزنگ بیلنس چالیس ایک کتیس دسمبر پندرہ پر سولہ پر ٹھیک ہے جی یکم جنوری سترہ آیا اور مارکر نے جواب دے دیا تو تمہارا ٹائم ہو گیا تو میں کیا کر سکتا جانے والے کبھی کوئی روک سکتا اب جس کا ٹائم ہو جائے جس کا ٹائم ہو جائے اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے اب جا دیکھو براڈ ڈاؤن چالیس تم تو بیٹا چار سو وہ نورڈ نمبر ڈون کے لاؤں ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو اب اس سال کا ڈیپریسیشن ایکسپینس نکالنا ہے اور ایک ڈسپوزل بھی ہے اب ڈسپوزل کی اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن بھی ہم نے نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک ورکنگ کیا کرتے تھے میتھڈ سیٹ لائن ہے ٹھیک ہے تو جو ڈسپوز ہوا وہ سکسٹی سکس کا تھا ڈیوائیڈ بائی ترٹی انٹو کیا ہے یہ فائی پوائنٹ فائی کیا ہے سمجھ آتی ہے سب کو جانے والے ایسٹ کی ساری زندگی کی ڈیپریسیشن یہاں سے نکلا کرتی تھی فائی پوائنٹ فائی تیس جون سترہ پہ نکال دیا ہم نے اب اس سال کا اپنگ کسٹ آف آل چھ سو ماینس اپنگ کسٹ آف کسٹی سکس ڈیوائیڈ بائی تھرٹی ٹھٹی ہے نا لائیف آپ نے توڈیوائیڈ بائی ترٹی کر دیا ہم نے ٹھیک ہے یہ لو اب باتاؤ سیونٹین پوائنٹ پھر آن ایڈیشن کتنے پھر اون بسپوزل کتنے ادھر دیکھو 66 divided by 30 into 6 بٹا 12 کیوں اس سال میں 6 بہنی دیپشیٹ ہو بولو 1.1 total 18.9 18.9 دیپشن expense debit accumulation credit 31 دیسمبر 17 اب 31 دیسمبر 17 پہ closing balancing figure نکال کے بتاؤ کتنا 53.4 حد ہو گئی گھنٹہ لگا کے جو کام کیا وہ تو پہلے ہی ہو گیا ایڈیشن کو پہلے گل پوری کر لیے یار جو قدستان حد ہو گئی پہلے بات نہیں بتایا آپ نے سپوزل کی پوری ہو گئی حسن صحیح کہتے ہیں اچھا یہ بات سمجھ آئی سمجھ نہیں آئی پروف ہوا ہے سمجھاتا میں ہوں سارے assets کی depreciation جس میں 66 کی بھی تھی پہلے سال کی ادھر آئی یہاں پہ بھی آگئی یہاں پہ بھی پڑی ہے پھر اگلے سال سب کی depreciation جس میں 66 disposal کی بھی depreciation پڑی تھی یہاں پہ آئی opening میں بھی آگئی اب 6 مہینے اس کی مزید depreciation یہاں پہ بھی آئی آگئی اب اس 66 والے کی دو سال 6 مہینے کی depreciation اس اکاؤنٹ میں credit ہو چکی ہے وہ total 5.5 تھی وہ ساری debit ہوگی اور closing میں نہیں پڑی اس کا مطلب closing میں صرف ان asset کی depreciation پڑی ہوئی ہے جو سال کے پہلے دن یکم جنری 15 پہ بھی تھے اور 31 عمبر 17 پہ بھی ہیں تو میں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ 31 عمبر 17 پہ جو assets پڑے ہیں ان کی accumulated depreciation نکال لو تو وہ آپ کی صحیح figure ہوگی اتنا لمبا کام کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے یہ short cut زبانی بتایا تھا proof کر دیا آج test میں اچھا اگر سوال میں کوئی addition ہوتا تو کیا کرتے میں تو یوں کہوں گا کہ آپ opening والے جو assets سے خریدے تھے ان میں سے disposal minus کر کے یہ کر لو الگ اور addition کو الگ depreciate کر دو ٹھیک ہے نا addition کو ہوگی addition دی گل پائن ہوگی آج میں نے پتہ نہیں کیا کوئی سوچا ہوا تھا اچھے تو دیکھو نہیں جو ہو سکا لیکن بہت کچھ سیکھ تو لیا homework کا solution میں نے دے دیا تی اے کو وہ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھنا میں نہیں دیکھوں گا homework اچھے سنو میں نے theoretical discussion کرنی تھی indicator of impairment کی بات کر لیں میرونگ کر لیں recoverable amount کی اور ایک ایسے ایسیٹ پر جو revalued ایسیٹ تھا اس پر بھی impairment دیکھنی تھی آج لیکن مجھے اندارا تھا کہ آپ orchard والے سوال میں اتنے پریشان ہوں گے بس کوئی بات نہیں orchard رہے تو کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ